الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفاء اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خصر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَبَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَبَاصَوْا بِالصَّبْرِ وقال تبارک وتعالى فی صورة الحجرات اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق اللہ العظيم وعن الحارس الاشعری رضی اللہ تعالی عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالْسَّمْعِ وَالْطَاعَةِ وَالْحِجْرَةِ وَالْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوَاهُ الْإِمَامُ اَحْمَدُ وَالْإِمَامُ التِّرْمِزِي رَحِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي نَشِيدٍ فِي غَزْبَةِ الْأَحْزَابِ نَحْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا رواهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهِ وَعَلْ عُبَادَتَ عَبْنُ السَّابِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَا يَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَةِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَسْرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا نَعْنَ خَافُ فِي اللَّهِ نَوْمَةَ نَائِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا عَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِيزْنَا مِنْ شِرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ عَلْهِمَّ 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 عَلْهِم مہترم صدر مجلس معزز حاضرین اور مہترم خواتین ان اجتماعات میں جو سلسلہ ایک کلام چل رہا ہے اس میں دو چیزیں کچھ ملی جلی ہیں ایک صورت العصر اور اس میں بیان شدہ شرائط نجات وہ شرائط نجات کیا ہے چار ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر دوسرے یہ ہے کہ جب ایمان کی بحث شروع ہوئی تو میں نے ارس کیا تھا کہ یہ نو چیپٹرز پر مشتمل ایک کتاب ہے کتاب الایمان جن میں سے ساتھ پہلے دن بیان ہوئے ایمان اور عمل کا لازمی تعلق دوسرے دن بیان ہوا اور اس میں ایک حصہ رہتا ہے ایمان اور جہاد کا باہمی تعلق آج مجھے ایک طرف تواصی بالحق کے زمن میں ارس کرنا ہے جو تیسری شرط ہے شرائط نجات میں سے اور ایک جہاد کے بارے میں ارس کرنا ہے جو لازمی اور منطقی نتیجہ ہے ایمان کا اور یہ دونوں مضامین باہم دگر مربوط ہیں ایک بات میں کل ارس کر چکا ہوں کہ سورة العصر میں جو چار شرائط نجات بیان ہوئی ان کو اگر ہم اس طریقے سے مختصر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ ایمان اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور باقی تینوں چیزیں در حقیقت عمل ہی کے مراحل ہیں عمل سالح تواصی بالحق حق کی وسیعت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے تواصی بالحق سبر کی تعقید کرنا یہ بھی ایک عمل ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر وقامات پر قرآن مجید کے یہ دو نفذی آپ کو ملیں گے اس لیے کہ عمل سالح میں انسان کا انفرادی معاملہ بھی ہے دوسروں کو حق کی تعقید کرنا بھی ہے اور سبر کی وسیعت کرنا بھی ہے یہ تینوں چیزیں گویا کہ عمل سالحی کے اجزاء ہیں آج ایک نقطہ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان تین چیزوں کے ماہ بین کیا ربط اور تعلق ہے اسے ایک مثال سے سمجھئے یہ مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک بڑی طویل اور بڑی پیاری حدیث ہے جب غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے لشکر بہت بڑا تھا تیس ہدار کا لشکر اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ چونکہ رات کو سفر کیا کرتے تھے عرب میں آپ کو معلوم ہے دن میں شدید گرمی لہذا جب طویل سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت جتنا بھی فاصلہ تیہ ہو جائے ہو جائے پھر فجر کی نماز ادا کر کے بھی جب تک دھوپ کی تمازت نہ ہو جتنا بھی آگے سفر تیہ کر لیا جائے جب دھوپ ہو جاتی تھی تو پھر قیام ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات چلتے رہے پھر فجر کی نماز ادا کی پھر لشکر کا کوچھ ہو گیا تو اب ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اونٹنیا جو ہے یا اونٹ جن پر وہ سوار تھے انہیں گویا کہ آزادی نصیب ہو گئے کسی کا موہ ادھر کوٹ گیا ادھر چل پڑی کسی کا ادھر اٹھ گیا ادھر چل پڑی کسی کو کیکر کا درخت نظر آ گیا اس میں کھڑے ہو کر ناشتہ فرمانا شروع کر دیا اس لیے کہ جو اوپر سوار ہے وہ اونگران اور لشکر پورا منتشر ہو گیا حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہے اس واقعے کے اور اس حدیث کے انساری صحابی ہیں اور ان کے شان میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام سے سب سے بڑھ کر واقف معاذ ابن جبل ہیں یعنی فقہی معلومات ان کی بہت تھی اللہ نے انہیں جیسا میں نے کل ارز کیا تھا ہر چیز کا اپنا ایک تقاضہ ہوتا ہے کسی کا فلسفیانہ ذہن ہوتا ہے اسے قانون سے دلچسپی نہیں ہوتی کسی کا قانونی ذہن ہوتا ہے اسے فلسفی سے دلچسپی نہیں ہوتا تو حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو قانون اور احکام سے بڑی دلچسپی تھی تو حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل انہیں کو عامل بنا کر حضور نے یمن بھیجا تھا تو جو گفتگو اس وقت ہوئی تھی وہ بہت اہم ہے فقی اعتبار سے کہ اجتحاد کے لئے وہی دلیل ہمارے ہاں وہی حدیث جو ہے بطور دلیل بیان ہوتی ہے حضور نے فرمایا معاذ تمہیں میں یمن بھیج رہا ہوں کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیا کروں گے ارس کیا کہ حضور اللہ کی کتاب کی طرف حجوع کروں گا جو حکم ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے دریافت رہایا اگر اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کروں گے تو ارس کیا کہ حضور پھر میں آپ کے فرامین آپ کے فرمودات جو بھی میرے علم میں ہیں ان کی طرف رجوع کروں گا اس کے مطابق سچ نہ کروں گا پھر تیسری مرتبہ سوال کیا اگر میری بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ ہو پھر کیا کرو گے تو ارس کیا سمع جتہ دو پھر میں اجتحاد کروں تو حضور نے شاہ باشتی کہ یہی طریقہ ہے یہی سے وہ لفظ اجتحاد چلا ہے اور اجتحاد کے لیے جو دلیل ہے نقلی منقول حضور سے وہ یہی علیہ سے بارہل یہ تعارف ہو گئے حضرت معاذ ابن جبل کا وہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بقیہ تو سب لوگ جو ہیں اونگ رہے تھے اور نشکر منتشر ہو گیا تھا لیکن میں خاص طور پر حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہا حضور کی اٹھنی چل رہی ہے میں نے بھی اپنی سواری کو ساتھ لگائے رکھا اس کی وجہ تھی کہ تخلیہ میں ایک بات پوچھنا چاہتے تھے حضور سے تو اس کے متلاشی تھے لہذا اب آدمی جب اس کو ذہن پہ کوئی ایک ارادہ ہو تو تو اونگ نہیں آئے گی لہذا وہ جاگ رہے پوری طرح ہوشیار ہیں حضور کی اٹھنی چلی جا رہی ہے اور آپ جب اوٹ پر سوار ہوتے تھے تو ایک کجاوہ سا ہوتا تھا پردے ہوتے تھے اس پر تو حضور اپنے ان پردوں میں اچانک حضور کی اٹھنی نے ٹھوکر کھائی اس سے وہ بد کی ساتھ ہی چونکہ اٹھنی بلکل برابر برابر چل رہی تھی حضرت معاز کی وہ بھی بدک گئی اب یہ جو ایک گڑبر ہوئی تو حضور نے اپنے اس حودج کا پردہ اٹھایا آپ چاروں طرف دیکھا تو نظر آیا کہ پورا اجلسکر منتشر ہو چکا ہے فارمیشن نہیں ہے اور صرف معاز ہے قریب تو آپ نے پکارا یا معاز اب انہیں اور کیا چاہیے تھا اسی وقت کے لئے تو یہ سارا انہوں نے احتمام کیا تھا انہوں نے ارز کیا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول حضور نے پھر آواز دی ادن و دونک اور قریب آ جاؤ قریب ہوئے ادن و دونک اور قریب آ جاؤ یہاں تک کہ الفاظ یہ ہے کہ دونوں اونٹنیا ایک دوسرے سے مس کرنے لگے ملکل برابر برابر ہوئی حضور نے فرمایا معاز سے رضی اللہ قانعا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر اس طرح منتشر ہو گیا ہوگا اور لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہو گئے اب اس کی جو اصل اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح حضور کا تنہا چھوڑ دیا جانا یہ تو بہت خطرناک ہے عام حالات میں بھی کوئی کمانڈر ہو سپے سالار ہو وہ اس طرح اکیلہ رہ جائے تو دشمن کو بہتا ملے تو حضور نے اس اندار میں فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے فاصلے پر ہو گئے تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ موقع ہوتا ہے اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ اپنی خاص خدمت کا ذکر کرتا دیکھئے حضور اور دوسرے لوگوں کی تنقیص کرتا لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے تمجھو ہی نہیں کرتے اور میں تو بالکل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں اس کے برقص طرز عمل تھا حضرت معاز کا انہوں نے عرض کیا حضور لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں اب نیند کا اثر ہو گیا ہے تو فی اثر دل جا اس کی وجہ سے لوگ اون گئے ہیں تو اونٹنیا جو ہے بازاد ہو گئی ہے اب اس کا جواب سنیے حضور نے بھی کوئی تکلف فرما کر اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں تو خود بھی ہوں رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لعنی یہ معاملہ جو ہے انہوں نے مادرت پیش کی سب کی طرف سے حضور نے وہ مادرت بھی قبول کی اور اتنی بڑی بات فرما دیا ہاں ہاں بات بھی کل ٹھیک ہے میں خود بھی ہوں رہا تھا اب انہیں جو موقع ملا اور انہیں یہ اندادہ ہو گیا حضور مجھ سے اس وقت بہت خوش ہے کہ میں جاگ کر چوکر سو کر پوری طرح ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں تو اب حضرت معاز ارز کرتے اے زن لی حضور مجھے اجازت دیجئے ان اصنکا ان شیئن کہ میں آپ سے ایک سوال کروں قد امرزتنی واسقمتنی و احسنتنی جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے غمگین کر دیا ہے نہایت مجھے مریض کر دیا ہے یعنی ایک ایسی دھنمت پر سوار ہے میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا ہوں حضور نے فرمایا سلمہ شیطہ بہا پیارا انداد ہے یہ جیسے کبھی آپ بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے بادشاہ راضی ہو گیا مانگو کیا مانگتے ہو تو یہاں تھوڑا سا اس نظر کا انداز ہے سلمہ شیطہ جو پوچھنا چاہو پوچھو کھلی چھوٹے اس وضائد بات تخلیہ بھی ہے اور حضور کا خاص اس وقت التفات ہے تو انہوں نے سوال کیا یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے سوچنے کی بات صحابی ہیں صحابہ میں اس درجے کے حامل ہے کہ حضور نے سپرلیٹیو ڈگری استعمال کی ہے ایک خاص اعتبار سے افعل التفضیل صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں حضور کے نکاحوں میں ان کا وہ مقام ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے لیکن انہیں کیا فکر دامنگی رہیں عرض کرتے ہیں حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے حدسنی بشیئن یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے جہنم سے چھٹکا رہا یہ اے وہ راہ نجات موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی اس کی اہمیت کیا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لئے تو نجات taken for granted ہمارے لئے تو جنت میں سیٹ ریزرم ہے ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا سوال محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا جزا سزا ہوگی اوروں کو ہوگی نہیں ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے اور کیا الفاظ کہے قد امرزتنی واسقمتنی و احضنتنی مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے مرض اور سقم سقیم انی سقیم یہ معلوم ہوگا آپ کو بیمار کو کہتے ہیں اور مرض تو ہے قد امرزتنی واسقمتنی و احضنتنی اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن وہ وہی ہے جو سورة العصر میں آ رہا ہے مارے سامنے شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اس پر جم جاؤ اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اچھا جواب تو مل گیا اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقدیر مکمل ہوگی صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھئے نہ کہ مزامین کے دریاء ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریاء سخاوت جوش میں ہے تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا میں نے جواب دے دیا افلا ادلوک یا معاس تو اے معاس کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں بے راس حاضل عمر وعمود ہی وزروت السنام من کہ یہ جو دین ہے ہمارا اس کی جڑ کیا ہے اس کا تنہ کیا ہے اس کی چوٹی کیا ہے میں نے ارث کیا تھا کہ حضور نے تمثیل اختیار کی کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے کس کی حیثیت جڑ کی ہے کس کی حیثیت تنہ کی ہے کس کی حیثیت چوٹی کی ہے جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظرانداز کر رہے ہو اور سانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہو اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہو کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان مناظرے اور جھگڑے یہی ہانہ بارا ہے آج سود جیسا گناہ اس میں پوری قوم ملوث جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع اگین ہے یا نہیں ہے ہاتھ یہاں بدیں گے یا یہاں بدیں گے اس پر تو جھگڑے من دیگرم تو دیگری اس پر فرقے بازی لیکن سود رشوت حرام خوری یہ سب کر رہے ہیں حالان کہ یہ ہے جھگڑ کی بات وہ ہے سانوی بات کسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لٹے اور کوئلوں پر مہر کس قدر ہماقت ہے اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی کوئلوں کی حفاظت ہو رہی یہ کیوں ہوتا ہے سینس آف پروپورشن نہیں رہتا کس چیز کی کیا اہمیت ہے نسبت و تناسب درست دین اور اس کے لئے تمثیل اختیار فرمائی وہ درخت کی درخت کی ایک جڑ ہے درخت اس پر کھڑا ہے غزہ وہاں سے مل رہی جڑ سوک جائے گی درخت سوک جائے پھر تنہ ہے پھر اس کے اوپر چوٹی ہے درخت جو آپ لگاتے ہیں فرض کی جئے عام کا درخت لگایا آپ نے تو درخت لگایا ہے عام کے لئے عام لگتا ہے چوٹی پر جا کر لیکن جڑ کے بغیر تنہ نہیں تنہ کے بغیر چوٹی نہیں چوٹی نہ ہو تو عام نہیں اس تمثیل کو ذہن میں رکھئے کہ آپ نے فرمایا اے معاز تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بے راست حاضر لمر اس کی جڑ کیا ہے وعمود ہی اس کا تنہ کیا ہے اور ضروت السلام من اس کی چوٹی کیا ہے حضرت معاز کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں بے ابی انت باؤنی یا رسول اللہ فقل حضور مجھ پر آپ پر میرے ماں باپ قرمان ضرور فرمائی اور کیا چاہیے اب آپ نے فرمایا راست حاضر عمر شہادت واللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت اس کی جڑھیں وعمود اور اس کا تنہ کیا ہے اقام الصلاة وعط الزکاة نماز کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا اور اس کی چوٹی کیا ہے چوٹی جو اس درخت کی ہے وہ جہاد فی سبیل بات سمجھ میں آئی اس تمثیل میں ایک چیز کا میں آپ کو سمجھانے کے لئے ادافع کر رہا ہوں دیکھ یہ ایمان ایک جڑ ہے عمل صالح تنہ ہے اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ تواسی بالحق ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عام کی گھٹلی میں عام کا پورا درخت ہے ہے کہ نہیں جسے آپ کہتے ہیں پوٹنشل بالقوہ عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت موجود ہے وہ گھٹلی زمین میں دبے گی نمی پہنچے گی اس کے بعد اس کی جڑ نیچے جائے گی اب وہ زمین سے گزہ جذب کرے گی اور اب وہ پودے کی شکل اختیار کرے گی یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچے گا ایک خاص عمر کو تو اب اس میں پھل لگے گا پھل جڑ میں نہیں لگتا پھل تنے میں نہیں لگتا وہ چوٹی پر لگتا ہے اس پھل میں پھر وہ گھلی موجود ہے اس گھلی سے ایک اور درخت موجود میں آئے گا اس کو آپ لگائیں گے اب ایک اور درخت موجود میں آئے گا اسی طرح سمجھ یہ ایمان اچھا ایک بات اور جان لیجے گھلی اگر گلی چڑی ہوئی ہے تو اس سے بھی وہ گھلی بھی ضائع ہو جائے گی دو سرطے ضروری ہیں گھلی سالے ہو صحیح ہو گلی سڑی ہوئی نہ ہو زمین بھی ذرخ ہو تو اب جو یہ گھلی ہے اس سے وہ درخت وجود میں آیا اور درخت جب جوان ہو گیا پختہ ہو گیا تو اس میں پھل پھل لگا اس پھل میں پھر گھلی ہے جس سے ایک نیا درخت آئے گا بلکل یہی ترتیب ہے ایمان یہ اس گھلی کے معنی دے اس میں سب کچھ ہے لیکن دو چیزیں ضروری ہیں ایمان صحیح ہو سالم ہو ناقص نہ ہو نمبر دو ہماری شخصیتوں کی زمین صحیح ہو بنجر نہ ہو بنجر زمین کسے کہتے ہیں انسانی شخصیت کی زمین بنجر کب ہوتی ہے انسان بودہ ہے کم ہمت ہے قوت ارادی نہیں ہے عظیمت نہیں ہے کریکٹر کی قوت نہیں ہے تو ایمان بھی ضائع ہو جائے گا ایمان کیا کرے گا ایمان تو ایمان صحیح ہو اور شخصیت صحیح ہو اب یہ ایمان جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا اس میں برگو بار آئیں گے اور جب یہ عمل صالح اپنی پختگی کو پہنچے گا اس میں پھل لگے گا اس پھل سے وہ بات آگے بڑھے گی وہ ہے تواصی بالحق جب آپ کا اپنا عمل پختگی کو پہنچ جائے گا تو آپ کے وجود سے حق دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا اسی کا نام تواصی بالحق ایمان کے بعد اور عمل صالح کے بعد تیسری شئے تواصی بالحق تواصی کس سے بنا وسیعت سے میں نے پہلے دن بتایا تھا وسیعت ہم سب جانتے ہیں وسیعت کوئی کسی کی بھلائی کے لیے تاقیدا کوئی بات کہنا وسیعت ہے اردو میں وسیعت کا لفظ آتا ہے صرف فوت ہونے والا شخص جو نکھے یا کہہ کر جائے وہ وسیعت ہے عربی میں وہ بھی وسیعت ہے اور جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نہایت تاقید کے ساتھ تو یعنی بہت وسیعت کرنا تاقید سے وسیعت کرنا زور شور سے کرنا پورا زور لگا کر کرنا اور وسیعت کس چیز کی ہے حق کی تواسی بالحق حق کی سے کہتے ہیں عربی زبان میں حق کے کئی معنی ہر وہ شئے جو بالفعل موجود ہو حق ہے جو موجود نہ ہو خامقہ محسوس ہو رہی ہو کہ حقیقت میں نہ ہو وہ کیا ہے باطل ہے مثال کے طور پر سراب ہے پانی نظر آرہا ہے نہیں وہ باطل کہلائے گا نظر تو آرہا ہے پانی حقیقت نہیں جو شئے بالواقع موجود ہو وہ حق جو شئے اقل مسلم ہو وہ حق جو شئے اخلاقا واجب ہو وہ حق ان کے اولاد پر یہ حقوق یہ کیا ہے اخلاقی طور پر جو چیز واجب ہے اب آپ سوچئے اس حق کے لفظ کو استعمال کر کے ہر اس چیز کی تعقید کرنا جو مطابق واقعہ ہو ہر اس چیز کی تعقید کرنا جو اخلاق کا تقاضہ ہو ہر اس چیز کی تعقید کرنا کہ اللہ نے اگر آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی آپ کو صحیح عمل کی توفیق اتا فرمائی اب جیسے وہ عام میں عام کا پھل میں گھٹلی ہے جس سے اور درخت لگے گا ایسے ہی جب آپ وسیعت کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں پیغام دیتے ہیں نصیب کرتے ہیں تو گویا کہ اسی بات کو وہی پودا آپ ایک اور انسان کے دل میں لگا رہے ہیں اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج پڑ جائے اس کے اندر بھی عمل صالح کی بہار آ جائے پھر جیسے آپ کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے شما سے شما بڑھ گئے اب حضرت ابو بکر لگ گئے اس ہی کام میں لہذا شما سے شما روشن ہو رہی ہے آپ کے علم میں ہو گا نہ ہو تو اس کو یاد رکھی ہے یہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں ایک بہت اہم بات ہے چوٹی کے جو دس صحابہ ہیں ان میں سے چھے وہ تعرف کرا چکا عزید کے بیٹے سعید جن کے واسطے سے اور ذریعے سے ہو کر ایمان پہنچا ہے حضرت عمر تک ان کو کس نے دعوت دی ابو بکر میں تلہا کس کی دعوت پر ایمان لائے ابو بکر کے زبیر کس کی دعوت پر ایمان لائے ابو بکر کے عبد الرحمان ابن عوف کس کی دعوت پر ایمان لائے ابو بکر کے سعید ابن عبی وقاس فاتح ایران کس کی دعوت پر ایمان لائے ابو بکر کے یہ بہت بڑا باب ہے یہ بہت بڑا دفتر فضائل جو ہے حضرت ابو بکر کے ان کی آئے اہم پہلو ہے اس کو آپ لوگ نہیں جانتے کہ چوٹی کے دس صحابہ میں سے چھے جو ہے حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ہی مان لائے اب ہو رہا نا چراغ سے چراغ روش تو تو تواسی بالحق کا یہ رشتہ ہے اچھا تین باتیں اور نوٹ کر لے تواسی بالحق یعنی دعوت تبلیغ نصیحت حق کو پھیلانا حق کو پہنچانا تین دلیلیں ہیں جس کی روح سے یہ نازم ہیں پہلی دلیل طبعی دلیل ہے طبعی دلیل مثال سے سمجھ میں آئے گی اگر کہیں آگ ہے آپ میں حرارت پہنچے گی کہ نہیں چاہے آپ کوشش کریں نہ کریں آگ کے سامنے آئیں گے حرارت پہنچے گی اگر برف کی سلکہ ہی رکھی ہوئی ہے اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرائط کرے گی کہ نہیں اسی طرح ایک بات کہہ رہا ہوں بہت بڑی بات یہ دونوں باتیں تو آپ نے مان لی تیسری پر آپ چونکیں گے اگر کسی شخص میں فل واقع نیکی ہے تو اس سے ماحول میں نیکی سرائط کرے گی کہ نہیں اور اگر نہیں کرتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کا ڈھوگ ہے حقیقی نیکی نہیں نیکی کا لبادہ ہے روح نہیں فریب ہے حقیقت نہیں یہ تو ہو سکتا ہے کچھ ہوتے بیٹ کنڈکٹر وف ہیٹ رکھے رہے ہیٹ کے سامنے ہیٹ نہیں پہنچے گی لیکن وہ تو ہوتے حضرت نو سے تین میٹوں تک پہنچ گئی ایک تک نہیں پہنچی لیکن تین تک تو پہنچی نا یہ نہیں ہو سکتا کسی تک بھی نہ پہنچے اگر نہیں پہنچ نہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا در حقیقت ہوتا ہے آج کل آپ نے نہیں وہ انگارہ نظر آرہا برف کی سل حقیقت میں اگر کانچ کی سل بنا دی جائے تو نظر تو آئے گا کہ برف کی سل ہے لیکن اس سے حرارت پہنچے گی نہیں معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے جس سے حرارت نہیں پہنچ رہی یہ برف نہیں ہے جس سے برودت نہیں پہنچ رہی کسی طرح اگر واقعیتاً کسی انسان سے اس کے واحول میں بلکل ہی نیکی سرائت نہ کر رہی ہو تو بڑا شدید اندیشہ ہے اس بات کا کہ سوچیں کہیں میں نے نیکی کا فریب تو نہیں کیا ہوا اور سب سے پہلے اس میں یہ بھی جان لی جے ایک شخص کے گھر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا نیکی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی گربر ہے کوئی پیتھولوجی ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا نا کہ وہ آفیسر لوگ تو کچھ عرصے تک نماز پڑھتے رہے زہر کی لیکن وہ جو ملازمین تھے کلاس فور کے وہ ہستے تھے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ صاحب صرف زہر کی نماز پر آئے اثر نہیں پڑے گا لہذا کیسے اس کے اوپر اثر ہوگا بلازم پر اولاد سے چھپی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت بیوی سے چھپی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت آپ نیکی کے لبادے اور کر باہر آجائیے لوگ آپ کی نیکی ظاہری دیکھی دیکھیں گے متاثر ہو جائیں گے لیکن نیکی وہ ہے جو گھر پر اثر انداز ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی تو کوئی فریم ہے کوئی دھوکہ ہے کوئی نے کوئی شخصیت میں پانی مر رہا ہے بار ال یہ تو منطقی نتیجہ میں نے نیکی حقیقتا ہوگی عمل صالح ہوگا واقعتا تو اسے ماحول میں لازم نیکی سرائط کرے گی کم یا زیادہ دوسری دلیل کیا ہے انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضی یہ ہے جو چیز آپ نے اپنے لئے پسند کی ہے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے آپ نے ایمان کو اگر واقعتا اپنے لئے خیر سمجھ کر قبول کیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اس سے محروم رکھنا پسند کرے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس سے محروم رکھنا پسند کرے اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اس سے محروم کو اور شرافت کا تقاضہ یہ کہ اوروں تک بھی اس کو پہنچائے یہ اس کی شرافت ہے اسی کو حضور نے یوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے کر رہا ہے آپ نے ایمان کو اپنی جاگیر بنایا ہوا اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دیا تو صرف اس کو اپنی تجوری میں بند رکھنا چاہتے یہ تو بڑی بخیلی ہے بڑی دنات ہے بہت کمین کی شرافت اور مروت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی خیر کوئی نیکی کوئی بھلائی عقیدے کی عمل کی آپ کو نصیب ہوئی ہے آپ اسے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ بانٹیں لوگوں کوش میں شریک کریں اسی کا نام تواسی بلحق ہے ہے یا نہیں تیسری دلیل میں نے شرافت اور مروت کا نفذ استعمال کی آپ دو الفاظ اور بھی غیرت اور حمیت انسان اگر غیور ہے اور با کوش معلوم نہ ہو ایک پتھان کے نظر سب سے بڑی گالی بے غیرت ہے کسی کو بے غیرت کہ دیا سب کچھ کہ دیا یہ بے غیرت ہی جو ہے اس کو بات سمجھ لیجے کہ اگر کسی شخص کے اندر حق کی حمیت نہیں تو وہ کیسا انسان ہے بے حمیت بے غیرت میں یہ حدیث آپ کو سناؤں گا جو لرزا دینے والی حدیث ہے جس میں اس غیرت دینی کا حضور لقش کے چاہے کہ اگر کوئی شخص خود نیک ہے خود بہت دیندار زاہد عابد لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے حقوں کے مغلوب ہے پامال حق کی دھجیاں بکھر رہی شریعت کا مذاق اڑ رہا ہے دین کا قانون سبیان توڑا جا رہا ہے اور اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا وہ لگا ہوا ہے اپنی تصویر میں تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس شخص کا دین میں کیا حکم ہے وہ دو حدیث سرزم علی بلکہ ایک ہی حدیث سرزمت کی فائد کر جائے گی وقت کم ہے حضور فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اس بات کا فلا فلا شہروں کو بستیوں کو اُڑر دوست کے رہنے والوں سبیت یہ اللہ کا معذاب ہے جو پوری قوم کی ہلاکت کے لئے جیسے قوم لوت اور قوم حود اور قوم سالح جس طرح برباد کی گئی ختم کی گئی ویسا عذاب کا حکم اللہ نے دیا کسی بسکیوں کے بارے قالا فقالا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ میں فلا بسکی کو اُلڑ دوں اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جبک نے جتنی دیر بھی معاصیت میں بسر نہیں کی اب نوٹ کیجئے الفاظ یہ ترف تائین عربی میں کہتے نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا کچھ وقت لگائش میں ہم اس کو محاورے میں کہتے پلک جھپک نہ مفہوم کی اتنی دیر بھی معاصیت میں بسر نہیں کہنے والے کون ہیں جبرائیل کیا جھوٹ بول سکتے مبالغہ کر سکتے کرائے کے وکیل نہیں جبرائیل ہیں اور کہا کہہ رہے ہے اللہ کی عدالت میں جہا ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولتا کہا سواب وہاں تو ابو جہل کو بھی بات صحیح کرنی ہوگی اب اگر یہ بات ہے تو تصور کی ایک شخص کی ذاتی نیکی کا جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی بارگاہ خدا بندی میں یہ ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے تو پلک اقواہ کس درجے کا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اب سنیے اقلبہ علیہ وعلیہ قالا فقالا حضور فرماتے کہ اللہ تعالی نے جوابا ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل سے الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر دلیل کیا دی ہے فَإنَّ یہ چہرے پر جب انسان کے غصہ آتا ہے خون کھولتا ہے تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے یہ ہوتی ہے حمیت اور غیرت کی نشانی آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے کیا حال ہوگا آپ کا اگر تو آپ کے جسم میں جان ہے تو جانے نہیں دیں گے میں یہ بڑی بچی بات سن کر آیا ہیدراباد دکن سے وہاں مجلی سے تعمیر ملت ہے مسلمانوں کی کنزیم اور بڑی حمد سے کام کر رہے ہیں وہ برملا جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت بے جہرت اور بے حمیت بن کر گردن جھکانی نہیں پھر ہر چباد آباد اسی کا ہے اصل میں یہ نقشہ کہ انسان کو اگر اس کی ماں کی کوئی شخص شان میں گستاخی کر گیا ہے تو اگر اس میں جان ہے وہ جانے نہیں دے گا نہیں ہے تب بھی اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر تو آجائے تاکہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حبیت اور غیرت میں متغیر نہیں یہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا اپنی ذاتی تقوی میں لگا رہا اپنی ذاتی عبادت گزاری میں لگا رہا اس نے دیکھا نہیں کہ حالات کدھر جا رہی اس نے دیکھا نہیں ماحول کا رنگ کیا ہے اس نے دیکھا نہیں کہ کیسے جو نواہی ہیں جو منہیات ہیں جو اللہ تعالی کو ناپسند چیزیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں منکرات کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں یہ تین دلیلیں ذہن میں رکھئے کہ جیسے ہم نے کل سمجھا ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازم درست ہوگا اسی طرح اگر واقعی نیکی ہے اور حقیقی نیکی ہے نیکی کا فریب نہیں ہے نیکی کا لبادہ نہیں ہے تو اس نیکی سے تواصی بالحق دعوت اللہ خیر کی تبلیغ عمر بالمعروف حقیقت اپنی نیکی کچھی ہے بودی ہے فریب کی ہے دھوکے کی ہے لبادہ ہے حقیقت میں یہ بات سمجھ میں آگئے تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالْصَّبِ آج میں اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں دیکھئے دین کو اگر ہم کم سے کم خلاصہ نکالیں تو وہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح دوی چیزیں وَالْتِينَ وَالْزَیْتُون وَتُورِ سِينِين وَحَاظَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْثَلِ تَقْوِيم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِين إِلَّا الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات میں یہ چاہتا ہوں عمل کون کون سے مطلوب ہے یا اسی کو یوں کہیں گے ایمان کے عملی نتائج کیا ہے یا اسی کو یوں کہیں گے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہے آج اس کا ایک مکمل نقشہ ذہن میں جمع کر اٹھئے اور اس کی اہمیت کیا ہے میں کل بھی تقریر کر کے آیا ہوں دوبئی میں میں نے بہت تھوڑا وقت تھا میں نے بڑی تیزی میں ان مسائل کو وہاں بیان کیا ایک تقریر میں جمع کیا یہاں کیونکہ بہت سی باتیں ہو چکی یہ سہولت ہو جائے گی دیکھئے سادہ سی مثال ہے میں کل شاید آپ کے سامنے مثال بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا اور اس کی دس نیوٹیز اس کو بتائی گئی بدقسمتی سے سات یاد میں رہی صرف تین یاد رہی وہ مخلص بھی ہے مہنتی بھی ہے لیکن ظاہر باتیں کرے گا صرف تین کام چوتھا تو کر نہیں سکتا یاد ٹھیک ہے تین خانوں میں تو بہت کچھ ہے سات خانوں میں زیرو ہے یہی خطرہ ہے ہمیں اگر ہم دین کے فرائض کا صحیح تصور اپنے سامنے لگے وہ دین کا فرائض وہی عمل سالح ہے اس کے لیے میں آج آپ کے سامنے جیسے میں نے وہ تمثیل بیان کی جو حدیث میں آئی ایک تمثیل اور رکھ رہا ہوں کہ اس کا نقشہ ذہن میں جمع دیجئے ایک تین منزلہ عمارت کا نقشہ ذہن میں جمع تین منزلہ عمارت ہیں تو تین چھتے تو ہوں گی اس کے نیچے ایک بنیاد ہوگی لیکن فرق صرف یہ ذہن میں رکھی آج کل ایسی ملڈنگز بنتی ہیں پہلی منزل پر کوئی دیوار نہیں صرف ستون ہے تاکہ وہاں پہ آپ کے لیے پارکنگ سپیس بن جائے پھر دوسری منزل پر وہ کوئی آفیس وغیرہ ہے تیسری منزل ہے تو ایک ایسی تین منزل عمارت کا تصور ذہن میں جمع جس کی پہلی منزل پر چار ستون کھڑے ہیں ان پر ایک چھت ہے دوسری منزل ستون اب نظر نہیں آئے گے چونکہ دیواریں بن گئیں اگرچہ جو نیچے ستون ہے تو اوپر بھی ستون ہی چلیں گے دوسری چھت کا سارا لوڈ بھی ستون پہ لینا پڑے گا دیواروں پر نہیں دیواریں کنسیل کرنے گی ستون نظر نہیں آئیں گے اس کے بعد دوسری چھت آجائے گی پھر وہ دیواریں ہوں گی پھر تیسری چھت آجائے گی اچھا یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ستون جو ہے ان کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے پوری عمارت کی مضبوطی کا اس فاؤنڈیشن کے بھی دو حصے ذہن میں رکھئے ایک وہ جو کہ زیر زمین ہے نظر نہیں آرہی ایک اس کا تھوڑا سا حصہ جو اوپر نظر آتا ہے جسے آپ پلنٹ کہتے ہیں یہ چیزیں ذہن میں آپ جمع لیں اور ان کی جو ریلیٹیو امپورٹنس اس کو سمجھ لیں تو پھر میں پورا رقشات کے سامنے رکھوں گا اور اللہ تعالی اس تمثیل کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اہم باتیں سہل کر کے آپ کے ذہن نشین فرما دے میں نے ارز کیا کہ ساری بلڈنگ کی پائے داری کا دارو بدار کس پر ہے بنیاد پر پھر اس بنیاد تک تینوں چھتوں کا لوڈ آ رہا ہے چار ستون وں سے ٹھیک پھر یہ کہ اہم ترین کونسی ہے منزل پہلی پہلی نہ ہو تو دوسری کا کوئی سوال ہے وہ تو پھر ہوا میں ہوگی نہ دوسری نہ تیسری لیکن بلند تر کونسی ہے دوسری اور بلند ترین کونسی ہے پہلی یہ چیزیں واضح ہیں نا اب آپ سمجھ یہ کہ اس بلند میں ایمان کی جو عمارت ہے یہ اسلام کی اور ایمان کی فاؤنڈیشن ہے ایمان اور اس کے بھی دو حصے ہیں ایک ہے تصدیق بالقلب دلی یقین اصل جو ہے بنیاد وہ ہے جو نظر نہیں آتی دل جیسے اصل بنیاد زمین میں چھپی ہوئی ہے اصل ایمان دل میں چھپا ہوا ہے تصدیق بالقلب یقین قلبی جیسے اس فاؤنڈیشن کا تھوڑا حصہ اوپر نظر آیا ہے پلنٹ اسی طریقے سے ایمان کا ایک حصہ ظاہر ہے اقرار باللسان کلم شہادت اشہدو اللہ جو کھڑے ہیں یہ چار عبادات ہیں نماز روزہ حج زکاة پہلی چھت وہ کیا ہے اب اس کے لیے دیکھئے سادہ لفظ کیا ہے ہما تن اللہ کی بندگی کرنا کلیت اسلام میں داخل ہو جانا ہما وقت ہما وجو اللہ کا غلام بن جانا اس کے لیے اسطلاحات کیا کیا ہے پہلی اسطلاح اسلام اسلام کے کیا معنی گردن جھکانا اس اسلام کے بارے میں کیا فرمایا اسلام میں آنا پورے کے پورے دوسری اسطلاح کیا ہے اطاعت اطاعت کسے کہتے ہیں دلی آمادگی سے کسی کا کہنا مان نا تو سے بنا ہے تو تو اور کر ہا تو کہتے ہیں دلی آمادگی تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی کے ساتھ تیسرا لفظ کیا ہے تقوی تقوی اطاعت ہی قدر حقیقت ایک منفی پہلو ہے اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا تقوی بات تو ایک ہی ہو گئی اور آخری اسطلاح کیا ہے عبادت عبادت منع عبد سے عبد کے معنی غلام اللہ کی ہما وقت ہما تن غلام ایک ہوتا ہے ملازم ملازم ہما وقت ملازم نہیں ہوتا آٹھ گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے نوے گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے وہ بھی ایک ووٹ رکھتا ہے آپ بھی ایک ووٹ رکھتے ہیں وہ بھی شہری ہے اس ریاست کا آپ بھی شہری ہے ایمپلائر ایمپلائر ریلیشنشپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا کام کا مسئلہ ہے وہ بلکل آپ کے برابر آزاد شہری پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے بابرچی کی حیثیت سے وہ آپ کا خان سامہ ہے اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو کہہ سکتے وہ صاف جواب دے گا جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہماتن غلام جو حکم دیا جائے ماننے پہ بجبور کسی وقت انکار نہیں کسی کام سے انکار نہیں وہ غلام جو مملوک تھا آقا کی ملکیت تھا اس کو عبد کہتے تھے اس سے لفظ عبادت بنا یا ایوہن سعبدو ربکم اے لوگو اپنے رب کی بندگی اور عبادت استیار کرو اور فرمایا قرآن مجید میں میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ میری عبادت کریں یہ تو غرض تخلیق ہے غایت وجود ہے اسی کو کہا شیخ سعادی نے ترجمانی کرتے ہوئے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو اللہ نے دیا مجھتی اب چار الفاظ نوٹ کی اسلام اطاعت تقوی عبادت صحیح ہے ان میں انیس بھی اس کا فرق ہے اسلام کے معنی مخالفت چھوڑ دینا ہتھیار رکھ دینا گردن نہادن سپردن اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ سب کیا ہے اسلام اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا تقوی اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو اور عبادت ہم تن ہم وجو ہم وقت اللہ کا بندہ بن جانا یہ ہے پہلی چھت اس میں ایک نوٹ ہے اف کوشن ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہیں ہیں اس میں کوئی چیز نہیں نہیں ہے آپ سب جانتے ایک بچہ جانتا ہے لیکن ایک بات ہمارے ذینوں سے نکل گئی وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی یہ اسلام یہ عبادت یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی کل نہیں ہو یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد کچھ سر پر سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤ تلے یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے یہ تمسخر ہے استہزا ہے ڈھٹھائی ہے مزاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں اپنے نفس کی پسند کی وجہ سے جو مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں سود کس نے حرام کیا اللہ نے سور کس نے حرام کیا اللہ نے شراب کس نے حرام کی اللہ نے بڑا دین دار بنا پھرتا ہے شراب تو نہیں پیتا سور نہیں کھاتا سود کھاتا بتائیے کوئی منطقی اس کے لئے دلیل اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دارے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے سووے حصے کے برابر بھی نہیں خدیث سنا چکا ہوں آپ سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں ایسا روحا اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے بساوی ہے این کہ ہر رجل امہ ہو کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے اب آپ کیلکولیشن لگا لی کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے علانے جنگ آیا ہے کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے علانے جنگ آیا ہے شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا اس میں کچھ خیر بھی ہے نفع بھی ہے لیکن اس کو حملے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مذرلت کا پہلو گناہ کا پہلو اس کے منفعات کے پہلو سے زیادہ ہے یہ فرمایا لیکن حرام اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فازنو بحرب من اللہ ورسول نہیں تو کان کھول کر سن دو اللہ اور اس کے رسول کی طرح سے الان جنگ یہ بات اچھی طرح سمجھ دے گی یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی کمپریٹ ہوگی اسلام میں آنا آئے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا عدورے میں نہیں آئے گی عدورے میں آتے ہو تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ ہمارے ہاں قبول نہیں ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے کل بیان کر چکا ہوں خطا ہو جائے تو ایرز ہیومن عدور نے فرمایا کل بنی آدم خطاعون وخیر الخطائین التوابون تمام انسان خطاکار ہیں خطاکاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر دی لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرع کر دی ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی فوراً رجوع کیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی پروردگار معافر بانے اہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کرو گا اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے انما توبت علی اللہ للذین یعملون سول سوء بجہالت ثم یتوبونا من قریب بارحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا ہمتاً بن جانا آسان نہیں ہے یہی وجہ ہے لامہ اقبال نے خوبصورت اشار کہے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا علا را میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپ ہی تاریخ ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے آسان ہے اس پر پورا اترنا بہت مشکل یہ شہادت گئے ملفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ اشار تو یاد ہوں گے دیکھئے یہ پہلی منزل بنی ابھی اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا ہے چار ایسے عمل ہمیں عطا فرما دی کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا نماز کس لیے تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے پانچ مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو کہیں غفلت تاری نہ ہو جائے آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو ایاک نعبدو و ایاک نستعین پروردگار میں عہد کرتا ہوں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تجھ ہی سے بدت چاہتا ہوں اور چاہوں حفیظ جاندنی کا ایک بڑا پیارا شیر ہے سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے بڑا پیارا شیر ہے سرکشی نے کر دیئے دھنگ لے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں نوہ جمی تازہ کریں ہمارے تو ماتے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے اللہ کا بندہ سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقص کچھ مدھم ہو گئے ہیں سجدے میں گرو اور تازہ کرو تاکہ وہ نقص بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے سرکشی نے کر دیئے دھنگ لے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں نوہ جبیں تازہ کریں نماز کیا ہے بندگی کے اقرار کو تازہ کریں پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا روزہ حضور نے فروایا اس سوم جنت روزہ ڈھال ہے نفس کا حملہ کس پر روکو گے روزے کی ڈھال پر پیٹ کھانے کو مانتا ہے لیکن اپنے اندر زفت پیدا کرو ایک مہینے تک صبح سے شان تک شریف بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے حلال چیزیں نہیں کھا رہے بہترین پھل موجود ہیں فرج کے اندر حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور فرج کے اندر روح افضاء کی موتل موجود نہیں پی رہے کیوں کہ اللہ کا حکم نہیں اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ گیارہ مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں یہ مشق ہے یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی ہے پیریڈ کرتا ہے ایک فوجی کس لیے جس وقت پیریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی لیکن مشق کرے گا تو چاکو چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاکو چوبند رہے اور ایک کوشن پر موف کرے ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے اس کی عادت کرنی پڑتی ہے تو نفس کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے روزے سے اللہ کی بندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت مال محبوب ہے یہ تو میں آپ کو اقسام شرک میں بتاؤں گا ذر پرستی بھی شرک ہے جسے کوئی نہیں جانتا قبر پرستی کو تو جانتے ہیں شرک ہے اور ہے ذر پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو اور نفس پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں یہ تو وہ موضوع آئے گا اب انشاءاللہ لیکن ذہن میں رکھئے سب سے بڑی دل کے اندر جو نجاست ہے وہ خب مال کی ہے مال کی محبت اس کو کھرچنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی زکاة مال نکالو اور یہ ساری برکات جمع کر دیں کس میں حج میں نماز کی برکت بھی ہے اس میں تواف ہو رہا ہے شائر الہی ہے اور پھر اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے وہ زکاة کی برکت آگئی احرام کی پابندیوں میں روزے سے مشابہت ہے روزے میں تعلق ضرور شوہ نہیں ہے نا اور احرام میں نہیں ہے تمام برکات کو جمع کیا ہے حج میں یہ عبادات کس لیے دی گئی یہ ٹریننگ کورس ہے ایک بندہ مسلم کا بندہ مومن کا کہ اسے بندگی کی عادت پیدا ہو صلاحیت پیدا ہو جائے وہ واقعتاً اللہ کے احکام پر چلنے کی قابل ہو جائے اس میں تقوی پیدا ہو جائے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو یہ جان لیجئے یہ چار ستون اور یہ چھت ایک بات میں ذرا عرض کر دوں برا نہ مانئے اگر کسی جگہ چار ستون کھڑے ہوں اور اوپر چھت ہونا تو آپ کیا کہیں گے پاگلپن ہے یہ ستون کہہ کے لیے کھڑے کی ستون بامانی تب ہی ہے جب چھت سپورٹ کر رہا ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی باقی اس کی کوئی افادیت نہیں بلکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز روضہ حج زکاة کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں نماز روضہ حج دکات یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کے پورے ہو گئے جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا اس کی مثال یہی ہے کہ چار ستون ہیں چھت نہیں اس کا وائسی ورسہ بھی ہے چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ستون نہ ہو نہ وہ اللہ کی بندگی ہمہ تن نہیں ہو سکے گی اگر یہ ستون ہی تم نے قائم کی کوئش بنا پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو تو ہے فریبی کے نہیں دھوکے بات ہے کے نہیں یہ چھت کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ستون کے اور وہ ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے دونوں شکلیں یکسا غلط یہ تو درحقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا ستون ہو نماز ہو روزہ ہو جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا عمود ہے یہ اولا عدل لکا یا معاف بے راست حاضر عمر و عمود نہیں وزروت السنا میں من ہو یہ عمود ہے یہ ستون ہے یہ ارکان ہے رکل کہتے ہی ستون کو ہے ان ستون پر پہلی چھت آئی وہ پہلی چھت کہہ کی ہے اسلام کی عبادت کی تقوی کی اطاعت کی جو ہمتن ہوگی جو ہما وقت ہوگی ہما وجو ہوگی یہاں تک تو بات کل بھی کچھ آگئی تھی اب اگلے پر آئی دوسری چھت کون سی ہے وہ ہے دعوت تبلیغ عمر بالمعروف رہین المنکر تباسی بالحق شہادت حق اس کے لئے بے سمار استراحات ہے قرآن مجید چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں عربی فصاحت بلاغت عدبیت کی میراج ہے اور عدبیت کا ایک تقاضہ یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں ورنہ منوٹنی پیدا ہو جاتی ہے جی اگتاتا ہے میر کا ایک مصرہ ہے کہ ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو دعویٰ کر رہے ہیں ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو یہ اپنی فساد اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اضہار کر لے قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا متمام و کمال ایک ہی بات کے رئے کئی اسطلاحات اچھا یہ کہ انیس بیس کا فرق ضرور ہوگا یہ نہیں بلکل ایک ہو لیکن بہت قریب قریب میں نے بتایا اسلام اطاعت تقوی عبادت تقریبا ایک مفہوم ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کی دوسری منزل اس کے لئے الفاظ کیا ہے دعوت تبلیغ نصیحت وعظ تلقیب تعلیم انزار تبشیر تذکیر عمر بالمعروف نہین المنکر اور سب سے جامع اشتنا شہادت علی الناس بات سمجھ میں آئی تعلیم میں کیا ہوتا ہے کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں بھائی تعلیم ہو رہی ہے تعلیم کائے کے لئے ہوتی ہے وہ بھی تبلیغی ایک شکل ہے کوئی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں درس کائے کے لئے ہے یہ بھی تبلیغ ہے تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے یہ تبلیغ ہے اور وسیعت نصیحت واس یہ کہا کیا ہے یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے آمادہ کرنا ہے عمر بالمعروف نیکی کا حکم دینا نہین المنکر اور بدی سے روکنا یہ کیا ہے یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے تذکیر کے معنی نصیحت فذکر بالقرآن من یقاف و وعید تبشیر کے معنی بشارت یعنی پیٹھ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے ناستے پر آوگے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تمہیں عجر و ثواب سے نوازے گا انذار کے معنی خبردار کرنا میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نظیر بنا کر خبردار کرنے والے اور مشارت دینے والے اور اس کی جامع کرین اسطلاح ہے شہادت علالن ناس لوگوں پر حجت قائم کر دیں حجت کس لیے قائم کرنا اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھئے یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے یہاں نہیں دبئی میں اس وقت پھر دور آ رہا ہوں معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا کیا ہو بھی تھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے رسول کیوں بھیجے جاتے تھے پھر یہ سلطنہ کیوں ختم ہو گیا اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا چار سوال ہو گئے چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھولے گی رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے دعوت انذار تبشیر کس لیے دیکھئے سورہ نساء کی آیت ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو چھٹا پارا شروع ہوتا ہے وہاں یہ مقام ملے گا بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں سولہ نام سترہ نام بیس نام مل جائیں گے آپ کو اٹھائیس نام ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں چھٹے پارے کے شروع تو تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا رسولم مبشرین ومنظرین لئاللہ یکونا للناس علاللہ حجتن بعد الرسول وکار اللہ عزیز الحکیبہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نظیر بنا کر تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کیا مانی اس کے اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے کہہ اللہ تنہیں ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے دلیل ہو جائے گی کہ نہیں ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے جب تک قرآن میں آیت نہیں اتنی کہ آخری آیت کے حرام ہے صحابہ پیتے رہے کہ نہیں فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی فرض کیجئے فرض کیجئے کہ حضور کسی مسلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ چھڑ جائے گی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئیں لہذا اس کو چھپائی لو اگر بالفرض حضور چھپا لیتے اس حکم کو اور صحابہ شراب پیتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کس کے ذمہ ہوتی سمجھ رہے گے نہیں صحابہ بری اس ذمہ ہو جاتے اے اللہ آپ کے رسول نے ہمیں بتایا ہی نہیں تو کوئی ان کے لئے قصور رہ گیا تھا سارا وبال کس پر آتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول پر ہاں رسول نے پہنچا دیا اب رسول پری تم بتاؤ تمہیں حکم پہنچ گیا تھا کہ نہیں کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے رہے اور اس دن کی حاضری سے تمہیں ڈراتے رہے کہیں گے اللہ آئے تھے اب کوئی عذر رہ گیا اور اگر نہ آئے ہوتے تو کچھ تو عذر پیش کرتے ہیں اللہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا ہمارے پاس دیرا کوئی پیغامبر نہیں آیا اس دلیل کو اس عذر کو اس حجت کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے رسولوں کو بھیجی اتمام حجت اسی کا نام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اچھی طرح سمجھئے فلسفہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی حوپی نہیں تھی یہ اللہ کا ایک فضل ہے اللہ کی رحمت ہے اور اللہ نے انسانوں پر حجت جو ہے آخری درجے میں قائم کی دیکھئے یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کیوں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا فرشتہ کیوں نہیں بھیجا فرشتہ پروں سے اڑتا ہوا نیچے اترتا تو ابو جہل بھی مان لیتا یا نہیں مانتا وہ تو کہتے تھے اللہ نے فرشتہ کی نہیں بھیجا ہمارے جیسا انسان وہی دو آنکھیں وہی دو ہاتھ وہی دو پاؤں ابھی چند سال پہلے تک کاروبار کر رہے تھے کرتے تھے کہ نہیں تجارتی سفر کر رہے تھے کھانا بھی کھاتے ہیں بھوک بھی لگتی ہے انہیں تعلقِ ذنو شعبی ہے اولاد بھی ہوئی ہے ان کے ان کو کیوں رسول بلا ہے یہ سب سے بڑی دلیل نہیں ہے یہ کفار کی اللہ نے کیوں بنایا اس لیے کہ انسانوں پر حجت انسان ہی قائم کر سکتا ہے اس لیے کہ حجت صرف قول سے نہیں ہوتی عمل سے بھی ہوتی ہے سچ بولو تو سب کہہ دیں گے سچ بول کر دکھانا جب تک یہ نہ ہو حجت قائم نہیں ہوگی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کم نہ تولو سبھی جانتے ہیں لیکن کوئی دکاندار ہور کم نہ تولے اب حجت قائم ہوگی اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو کہنا آسان ہے لیکن یہ کہنا کہ دیکھو میں صرف اللہ کا بندہ ہوں یہ بہت مشکل ہے انی عبداللہ انا اول المسلمین میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو اے لوگوں پہلے مسلمان میں ہوں جو حکم تمہیں دے رہا ہوں پہلے اس پر عمل کر رہا ہوں اور اگر وہ ہوتے فرشتے تو ہم تو بڑے سکرات اور بکرات ہم کہتے جی انہوں نے کر دیا تو کونسا کمال ہے انہیں نہ پیٹ لگا نہ جورو نہ جاتا کچھ نہیں یہ اگر کر دیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے لیکن انسان کے لئے ناممکن ہے درمیانے قار دریہ تختہ بندم کر دئی بعض بھی گوئی کہ دامن ترمکن ہشار باش پیٹ ہمیں لگا دیا شہوت ہمارے ساتھ چمٹا دی پھر کہتے ہیں دیکھو سیدھے روو لیکن یہ سب کچھ جس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس نے جب وہ سیدھے زندگی گزار کر دکھائی اب حجت کھائی بہت سمجھ میں آئی اچھا رسالت کس لئے تھی حجت قائم کرنے کے لئے اسی کے لئے دعوت اسی کے لئے تبلیغ اسی کے لئے تلقیم اسی کے لئے نصیحت اسی کے لئے تذکیر اسی کے لئے انذار اسی کے لئے تبشیر اسی کے لئے عمر بن معروف اسی کے لئے دہیر مل کر سہی اچھا اب سوچئے اگر رسالت کا مقصد تھا انسانوں پر حجت قائم کرنا تو کیا انسان ختم ہو گئے پھر رسالت کیوں ختم ہو گئے آپ چونگ گئے ہو گئے اقلی بات ہے کہ اور آپ سن لیجے یہی جگہ ہے جہاں سے دھوکہ کھایا اور دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نہیں بات اتنی وزنی تھی کہ بڑے بڑوں نے مان لی چودری زفر اللہ کوئی عام آدمی تھا کتنی اوچی پوزیشن تک پہنچا کوئی بڑا ہی مغالتہ ہوگا سمجھے بات میرے ڈاکٹر عبدالسلام کوئی قودن ہے انپڑ ہے چھوٹی تھوکر نہیں لگ سکتی بہت بڑی تھوکر نہیں وہ بہت بڑی تھوکر یہ ہے غلام احمد قادیانی نے جہاں سے بات سوگی وہ یہ تھی کہ نبوت تو رحمت تھی نبوت کا مقصد انسانوں کی ہدایت نبوت کا مقصد انسانوں پر حجت قائم کرنا انسان خطب نہیں ہوئے نبوت کیسے قطر ہونا ہے یہاں سے بات چلا کے پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا بات سمجھ میں آئی پہلے آدمی کو سٹیج تیار کرنا پڑتا ہے تمہید باننی پڑتی ہے تمہید تھی تمہید وزنی تھی لیکن جواب غلط تھا صحیح جواب کیا ہے اللہ نے ہدایت کامل کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیا خود اب کام رہ گیا دعوت اور تبلیغ اور اطمام حجت یہ حضور کے بعد لازم کر دی امت محمد پر اب جواب صحیح آیا نبی کی ضرورت نہیں نبی کی ضرورت کب تھی جبکہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی ابھی تو انسان کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہوئی تھی کہ کامل ہدایت دے دی جاتی ایک بچہ ہے پرائمری کا اسے آپ فلسفہ پاہیں گے کیا اس کو پی اچ نہیں استاد رکھ دیجئے کیا وہ اپنا علم اس کو منتقل کر دے گا اس کی اپنی استعداد بھی تو چاہیے کہ نہیں ہاں وہ امے کر چکے گا تو فلسفہ پڑھائی ہے اس کو تو نو انسانی بھی تدریجن ارتقائی مراحل تیہ کر رہی تھی حضرت مسیح کے الفاظ موجود ہیں انجیل میں آج بھی لاس سپر جو تھا جس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق ان کی گرفتاری عمل میں آئی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے اپنے حواریین سے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے میں اپنے باپ آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تاکہ اس کو بھیجوا ہوں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت دینے کے لیے حضرت مسیح آئے بائز قان ایسا لقومہ یا قومہ لے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ مصدقا لما باکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد معلوم یہ ہوا کہ انسان جب مچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا سوچا کبھی آپ نے کیوں کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے اور مرانہ مانی ہے اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ لے جاتا ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے ہیں ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہمیں کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پروی کا امیر یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا ہاں مطن کا پر ہمارا بس نہیں چلا کیوں اللہ نے ذمہ لیا ہوتا ہے اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی اب یہ ترجی جو قرآن کو دی کیوں دی اہل منطق کہتے ہیں ترجیب لا مرجع بغیر کسی سبب کے ترجیب دینا تو ظلم ہے آپ دونوں کا حق برابر ہو آپ کو ترجیب دے دی جائے ظلم کہیں گے کہ نہیں اس کو کوئی بنیاد ہونی چاہیے مرجع ہونا چاہیے ترجیب کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے تو ترجیب نہیں جا سکتی تو یہ ترجیب لا مرجع نہیں ہے مرجع یہ ہے تورات ابھی انٹیرم پیریٹ کے لیے ہدایت نامہ تھا انجیل ابھی درمیانی عرصے کے لیے ہدایت نامہ تھا عبدی اور کامل ہدایت نامہ آنے والا تھا تو ان کو نامہ آیا اس کو محفوظ کر دیا اب تا قیام قیامت اس کے اندر کوئی تحریف ممکن نہیں اب ہدایت کامل ہو گئی وہی کی گھڑکی بند اب کام کیا ہے اس کو پہنچانا محمد نے پہنچا دیا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم اب امت کی دیوٹی ہے تا قیام قیامت اس کو پہنچانا ہر ہر انسان کو پہنچانا نہیں پہنچائیں گے تو انسانوں کی گمراہی کے ذمہ دار عدالت خداوندی میں مسلمان شما دیں منطقی نتیجہ ہے کہ نہیں اگر حضور نہ پہنچاتے بالفرض تو لوگوں کی گمراہی کا مبال کس پر ہوتا دیکھئے یہ وجہ ہے حضور نے حجت الویدہ میں گواہی لی ہے سوہ لاکھ یا ایک لاکھ چالیس ہزار کا منجمہ تک صحابہ اکرام کا تئیس برس کی محنت شاق کیا کیا مسئیبتیں اٹھائی ہیں کیا کیا تکلیفیں جھیلی ہیں کیسی مشقت نا قابل تصور مشقت تین سال کی شعب بنی حاشم کی محصوری یوم تائف یوم اہد غار سور میدان بدر غزوہ اعزاب یاد ہیں لیکن تئیس برس کی محنت کا حاصل اللہ نے کوشش کو سفل کر دیا بار آبر کر دیا جزیرہ نمائع عرب سے شرک کا کفر کا خاتمہ ہو گیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو خا اور اب سوال لاکھ کا مجمعہ ہے کلمہ گو حضور نے ختمہ ارشاد فرمایا مشہور سوال آخیر میں سوال کیا لا اہل بلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور جواب دیا پورے مجمعہ بیق زبان انہا نشہدو انکہ قد بلغت الرسانتا وعدیت الامانتا ونسعت الامتا وکشفت الغب ہاں حضور امگواہ ہے آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا تین دفعہ سوال کیا تین دفعہ جواب لیا یہ حضور کا عام معمول بھی تھا اس کی وجہ یہ کہ لاور سپیکر تو تھے ہوتا کیا تھا مجمعہ بیٹھا ایک طرف داہنی طرف رخ کیا بات کی پھر سامنے رخ کیا پھر وہ انگوشت شہادت سے اشارہ کیا وہ بھی تین مرتبہ پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف کیا الفاظ ادا فرمائے اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے یہ مان رہے ہے کہ میں پہنچا دی اس کو میں کہا کرتا ہوں انگریزی میں اس کا مفہوم آپ پتہ کریں گے ایسائی اف ریلیف ایک بارے گرہ تھا ایک سبک دوشی کا احساس ہو گیا آج وہ ذمہ داری ادا ہو گئی اے نبی ہم آپ پر بڑی باری بار ڈالنے والے ہیں وہ باری بوج آج اتر گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو یہاں نہیں یہ بوج میرے کندے سے اتر کر اب تمہارے کندوں پر آگیا ہے میں صرف تمہارے لئے رسول ہو کر نہیں آیا میری رسالت ہے آفاقی وَمَا ارسلنَا قَعْفَتَ لِلنَّا سِ بَشِرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا آیا مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر وَنَزِير بنا کر سمجھ میں آرہا ہے ابھی تک حضور نے کہاں تک بات پہنچائی حق تو ادا کیا ہے اور حق قائم کر دیا اعتماع حجت کے درجے میں کس پر اہل عرب ایران کے تو صرف بادشاہ کے پاس احسط پہنچائے اور اس بدبخت نے ختمی پھار دیا اسے ہی شائع کر دیتا پبلش کر دیتا ہر ایرانی تک پہنچا دیتا تو کم سے کم حضور کا دعوی لبوت تو پہنچ گیا ہوتا تو کیا ایرانیوں کو تبلیغ ہو گئی رومیوں کو ہو گئی آپ کہہ سکتے کہ خطوط پہنچ گئے حضور کے لیکن کیا ہندیوں کو ہو گئی رہا کو خطوط بھی نہیں پہنچا کیا چینیوں کو ہو گئی کون کرے گا یہ یہ ہے وہ ذمہ داری کا بوجھ جو امت کے کانے پر منتقل ہو گیا اب یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمان تم پر کل میں نے سورہ حج دو آیات تلاوت کی تھی آخری آیت کیا ہے اے مسلمان اللہ کے لئے محنت رہے کرو جیسی کہ محنت کا حق ہے کسی لیے کرو یہ ذرا میں آیت لمبی ہے مختصر کر رہا درمیان کا حصہ چھوڑ کر لے یکون الرسول شہید علیکم وتکون شہداء علی الناس تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر اور رسول بنے گواہ تم پر رسول گواہ ہی دے دیں گے قیامت کے دن اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا بری ہو جائیں گے اب ذمہ داری تمہاری ہوگی اپنا حساب بھی دو اور مزید دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر تھی تم نے پہنچایا کے نہیں اے اللہ یہ تو نہیں کیا کیا نتیجہ نکلا لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار کون تم سمجھ رہے اہمیت اسی کو سورہ بقرہ میں دہرایا وَقَذَالِكَ جَعْلْنَاكُمْ امَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اے مسلمانوں تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اہم مضمون دو مرتبہ ضرور آتا یہ دو مرتبہ میں نے گنوا دیا سورہ حج کی آخری آیت سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں یہ ہے ہماری اس عملی ذمہ داری کی دوسری سطح اور یہ جان لیجئے یہ فرض ہے میں تواصی بالحق پہ ثابت کر چکا تین بنیادیں اس کی ہیں اور یہاں بھی میں نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضہ ہے جو ٹھوکر کہا ہی غلام محمد قادیانی نے وہ کیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت جاری رہنی چاہیے یہ ہماقت ہے نبوت ہدایت کامل ہو چکی محمد پر ہدایت کامل ہو چکی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ہدایت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اب نبوت کی ضرورت نہیں اب اس کی تبلیغ ہے اس کو پھیلانا ہے اس کو پہنچانا ہے اس کی نشر و اشاعت ہے حجت کا قائم کرنا ہے اور یہ ذمہ داری ہے اب امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کرے گی سرخ روح ہوگی نہیں کرے گی تو دنیا کی گمراہی کا وبال اس کے کندے پر آئے میں اس کی سادھا مثال ایک دیا کرتا ہوں قرآن مجید میں بھی ہے اور جو سادھا مثال ہے اس سے پہلے بات سمجھ لیں آپ نے اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجا کسی پیغامبر کے ہاتھ ہو کل شام تک یہ کام بھیج ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کا اقامہ گم ہوا ہوا ہو بھئی اور سعودی عرب کا اقامہ ہو یہاں کا نہیں یہاں تو پھر بھی کچھ نرمی ہے شاید اور اس کو نے کہا ہو کہ بھئی یہ درخواست دے کر لے لینا اس کی نصید ورنہ میں گرفتار ہو جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن وہ اقامے کی درخواست نہیں دی گئی آپ گرفتار ہو گئے غصے میں جو آپ کو جنلات آئے گی کس پر آئے گی فرض کیجئے کہ آپ اپنے اس عزیز سے شکوا کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجاتا تم نے نہیں کیا کام اگر وہ کہے دیں بھائی مجھے آپ کا پیغام ملا ہی نہیں تو آپ کچھ اور کہہ سکیں گے آپ اس سے وہ تو بری ہو گیا نا سارا غصہ کس پہ آئے گا اس پیغامبر پہ تمہیں میں نے اتنی اہم ذمہ داری سوپی تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور بھائی اسی ورسہ کیا ہوگا اگر وہ پیغامبر پیغام پہنچا دے اور اس کا قصور ہو دوسرے کا تو وہ یہ کہہ کے فارغ ہو جائے گا بھائی مجھے تو نہیں درخواست دینی تھی نا درخواست تو اسے دینی تھی میرے ذمہ تھا پیغام پہنچانا میں نے پہنچا دیا تھا اب یا یہ مجرم یا وہ مجرم اسی کو ذہن میں رکھئے اللہ نے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے نوع انسانی کے نام رسول پہنچا دے تو بری اور ساری ذمہ داری اب انسانوں کی رسول نہ پہنچائے تو دوسروں کی ذمہ داری جو ہوگی سو ہوگی پہلی ذمہ داری رسول کی ہو جائے اسی وجہ سے فرمایا گیا سورہ مائدہ میں یا ایوہر رسول بلغ ما اوزلہ علیکم ربک و ایلم تفعل فما بلگتا رسالت اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ کے آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا اور اسی کو فرمایا گیا سورہ عراف کے شروع میں یہ ہے اہم میں آیت اہم اصول آیت نمبر چھے سورہ عراف کی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچایا کہ نہیں اللہ ہم نے پہنچا تھی اب تم بولو جو بات تم تک پہنچی تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کی یہ ہے وہ ذمہ داری جان لیجئے اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے شخصاً کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں آخری نبی محمد آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے پوری امت محمد کو بحیثیت مجموعی اور امت کس شہ کا نام ہے کس چڑھیا کا نام ہے میں اور آپ مل کر ہی امت بنتے ہیں اگر میں اپنے آپ کو فارغ سمجھوں آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں تو کام کون کرے گا آسمان سے اتر کر کوئی کرے گا یہ ہندوستانی اردو جو ہے کچھ ہندی والی اس کی کہاوت ہے میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی نہ میں کروں نہ آپ کرے کون کرے گا آپ کوئی نبی آئے گا نہیں کوئی رسول آئے گا نہیں کروگے تو تم کروگے نہیں کروگے تو تم بھروگے ذمہ داری دوگے یہ ہے دوسری لیول کی چھت اس کے لیے بھی آپ کو جو مدد ملے گی وہ کس چیز سے نماز سے روزے سے ستون ہوئی چلیں گے اوپر میں نے بتایا تھا نا جب نیچے چار ستون تھے تو اوپر بھی دوسری چھت بھی انہی ستونوں پر آئے گی دیواریں نظر آ رہی ہیں اس لیے ستون نظر نہیں آ رہے ہیں دیواروں میں چھپ گئے لیکن یہ کہ اس دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اس لیے دیکھئے سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ آیت آئے بَقَزَانَكَ جَعْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ذرا آگے چل کر کیا فرمایا يَا ایُّهَا لَّذِينَهَا مَنُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اے ایمان والوں یہ جو بھاری ذمہ داری تمہارے کلدوں پر آگئی ہے اس کی ادائیگی میں مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز وہ نماز ہی ہوگا جو انسان میں وہ قوت پیدا کرے گی وہ صلاحیت پیدا کرے گی روضہ ہوگا حج ہوگا زکاة ہوگی جو اس کے لیے بھی جو بندگی رب کے لیے بھی سہارا ہے اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اسی سے قوت حاصل ہوگی اب آئیے تیسری چھت یہ ہے سب سے اہم سب سے مشکل سب سے کٹھن سب سے بلند میں نے ارز کیا تھا کہ پہلی چھت ہے اہم ترین اور تیسری چھت ہے بلند ترین اس لیے میں نے کہا سب سے اوتھی منزل یہ ہے وہ اوتھی منزل کیا ہے کہ دین کو صرف پہنچا دینے پر ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی دین کو بالفعل غالب کرو ہم نے تمہیں ایک نظام دیا ہے اس نظام کو قائم کرو ہم نے تمہیں شریعت دی ہے قانون دیا ہے اس شریعت اور قانون کو نافذ کرو ایک بات تو یہ ہے نا کہ میرے ذمہ پہنچا دینا تھا میں نے پہنچایا چھٹی اب آپ جانے آپ کا کام دیکھئے کہ نہیں صرف پہنچانا نہیں ہے قائم کرنا ہے غالب کرنا ہے اللہ کا بول بالا کرنا ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اللہ کے قانون کو جاری کرنا ہے رائج کرنا ہے یہ جو ہے تیسری منزل اس کے لیے بھی چار استلاحات ہیں قرآن کی سب سے پہلے سورہ مدسر جو ابتدائی سورت ہے قرآن مجید کی یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر اے لحاف میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ کمر کا سو اپنی جد و جہود کا آغاز کرو لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو بڑائی کرو کہ کیا معنی صرف اللہ اکبر کہہ دو تو فارغ ہو جاؤگے نہیں تکبیر کے معنی کیا ہے اللہ کو بڑا کرو اتنی عربی تو آتی ہوگی تکبیر کے معنی بڑا کرنا تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا اس میں تصغیر کتاب سے کتاب چاہ ٹھیک ہے تصغیر کے معنی آسان کرنا تصغیر الاملا اللہ کو بڑا کرو کیا معنی اللہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی معنی نہیں جا رہی اس کی بڑائی ناصل نہیں ہے عدالت میں بڑا نہیں یہاں تو پھر بھی ہے کچھ میں نے آج یہ اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک زانی ہے اس کو نجم کیا جائے گا معنی ہوا کہ عدالت میں اللہ بڑا ہے اللہ کا رسول ان کا حکم بڑا ہے چور ہوگا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن جس عدالت میں چور کا ہاتھ نہ کٹ رہا ہو وہاں کون بڑا ہوا جو دوسرا قانون ہے جس نے بنایا وہ بڑا اللہ کا قانون چھوٹا اللہ کا قانون چھوٹا تو اللہ چھوٹا سیدھے سیدھی بات ایک پارلیمنٹ اگر ایسی ہے جس میں یہ تیہ ہو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا تب تو اللہ بڑا ہو گئے اور اگر یہ تیہ نہیں ہے جمہور کے نمائن دے جو قانون چاہے بلا دے تو بڑے کون ہوئے جمہور اللہ تو چھوٹا رہ گئے اللہ کا حکم جمہور اس حکم کو اوور رول کر سکے اس حکم کو ٹھکنا کر کوئی اور قانون بلا سکے تو کون چھوٹا اللہ کون بڑا جمہور اللہ کو بڑا کرو وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی مسلم ہو کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں اس کی بڑائی نہ نافذ آپ جان رہے ہیں لَبَّكَ فَكَبِّر آپ نے سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکمیر ہو گئی ہو گئی ذکر ہو گیا سواب مل گیا تکمیر نہیں ہوئی تکمیر کا مفہوم کچھ اور ہے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہے لیکن جب کہا جائے گا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی تکمیر کرو جیسے کہ اس کی تکمیر کا حق ہے وہ کیسے ہوگا پوری آیت پڑھ لیجئے سورہ بن اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكُ پادشاہی میں کوئی ساجی نہیں ہے اللہ کا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْمِيرًا اللہ کی تکمیر کرو اس کی بڑائی نافذ کرو اسی لئے دیکھئے میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہے تم نے یہ تکمیر یا تسبیح کی نفی کا نفی نہیں کرنا ہے یہ ذکر کی ایک شکل ہے اس کا ثواب ملتا ہے لیکن اس تک نگاہ کو محدود نہ رکھیں البتہ اقبال نے کچھ اور انداز میں بات کہی ہے اب شائر ہیں اور یہ کہ اس کے اندر ایک شکو ہے اپنا یا وسطِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلکِ مردانِ خداگاہ خدا مشک اور یہ مذہبِ مُلَّا و جمادات و نباتات وہ تکبیر کونسی ہے وہ جو مجاہی تکبیر کرتا ہے اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے میدان میں پرواز ہے دولوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن مُلَّا کی ازان اور مُجاہد کی ازان اور ڈلی میں انگریز کا سیکریٹیریٹ تھا کے نہیں وائس رائیگل لوج کے پاس بھی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں بھی ازان ہوتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ وائس رائے ہستا ہوگا کے نہیں اللہ کا بڑا بڑا میں ہوں بڑا انگریز کا قانون ہے اللہ کا قانون تو ہم میں ساکت کیا ہوا ہے لیکن اچھا ہے کہنے والے کو پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے اگر کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا بھی اس کی صدا موت ہوتی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایسے لوگ تھے پیدا ہوئے بغاوت کا مقدمہ چلا مولانا ابو الکلام آزاد پر مولانا محمد علی جوہر پر مولانا حسین احمد بدنی پر رحمہم اللہ کراچی میں اب بھی وہ حال موجود ہے اور ہر سال میں بھی وہاں تقریریں کرتا ہوں سیرت کے موضوعات پر خالق دینہ حال میں انگریز کی عدالت کے سامنے ہمارے ان بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم باغی ہیں اللہ کا ماننے والا کسی اور کی حکومت کو نہیں مان سکتا لیکن یہ تو چند ہی لوگ تھے باقی سب ہم لوگ اقراری مجرم ہیں یہ کلمہ بغاوت ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں دوسرا لفظ کیا ہے ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی سورہ شورہ مسلمانوں ہم نے تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ رہو سوچئے یہ دین کا حق تم نے سمجھا ہے دین مغلوب رہے دین گرا ہوا ہو میں نے حالی کے شعر آپ کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے دین مغلوب ہو دین پامال ہو اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو مال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو ہے کوئی غیرت کا موقع اقیم الدین و لا تتفرقو فی یہ دین قائم ہونے کے لئے آیا قائم کرو اقامت دین اسی کا نام ہے جو آخری تقریر کا موضوع ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے آج نہ بتا رہا ہوں یہ کنسری چھت ہے تکمیر رب اقامت دین تیسرا لفظ کیا ہے اظہار دین اظہار کے لفظی معنی کیا ہے غلبہ دین کو غالب کرنا ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیظہرہو على الدین کلی ولو کرہ المشرکون سورہ صف میں بھی آیت آئی سورہ توبہ میں بھی آئی سورہ فتح میں آئی ہے آخری ٹکڑا مختلف ہے و کفا باللہ شہیدہ باقی پوری آیت ہوئی ہم نے اپنے رسول کو بھیجائی اس لیے الہدہ دے کر قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر سمجھی بات اظہار دین کے کیا معنی دین اللہ کا غالب ہو جائے پورے نظام زندگی پر کوئی حصہ زندگی کا صالح نہ نہیں چوتھی اسطلاح یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں سورہ انفال میں زیادہ پرسکوں الفاظ ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلَّهُ لِلَّا اے مسلمانوں جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروح ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لئے سمجھ رہے ہیں فتنہ اور فساد کیا ہے موٹی سی بات سمجھئے آپ کہیں کہ صاحب امریکہ میں تو کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں اور فلاں سوسائیٹی تو بڑی پورا امن ہے اصل فتنہ کیا ہے اگر ڈاکھوں کے دیرے میں امن ہے تو کیا اسے امن کہا جائے گا بات سمجھئے اصل فتنہ کیا ہے یہ زمین کس کی ہے اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے جو اپنی حکومت جمع رہا ہے وہ کون ہے ہے باغی کیوں ڈر رہے ہیں آپ جو یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے جو چاہوں کرو وہ کون ہے باغی اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوگی اس بغاوت کا سرکچلنا اگر نہیں کچھلتا تو کیا شمار ہوگا وہ بھی باغی کا ساتھی جو باغی کو برداشت کرے ابیٹمنٹ کہلائے گی جرم کی آنت کہلائے گی دو اور دو چار کی طرح سمجھئے پھر سمجھئے زمین کس کی کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون چلے کوئی اور اپنا چلوائے تو کون باغی اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا فرض کیا اس باغی سے نبردازمائی اس کا سرکچلنا اور اللہ کے دین کو اللہ کی حکومت کو قائم کرنا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ بغاوط فتنہ فساد ختم ہو جائے قلع قبع ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کی حکومت دیکھئے اگر کوئی ایک سس بیٹھا ہے کہ میرا اختیار ہے جو چاہوں کروں وہ کون ہوگا وہ فرعون ہے نمرود ہے تمام انسان مل کر کہیں ہماری مرضی ہے جو چاہے کریں آپ اس کو نیلم پری کہتے ہیں تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری جمہوریت پوری دنیا کی محبوبہ اسلام کے نگاہ میں یہ بھی بغاوت فرق کیا ہے دو تن گندگی تھی کوئی ایک سر پر تھی وہ سب میں تقسیم کر دی گئی گندگی تو گندگی رہے گی غیر اللہ کی حاکمیت کا اصول یہ ہے بغاوت حاکم کو ان الحکموں اللہ لیلہ سروری زبا فقط از ذات بے ہمتا کو ہے حکم راہ ہے ایک وہی باقی بطانِ آزری اللہ کے دین کو قیام کہلے اللہ کی بڑائی کا نظام کہلے دین کا غلبہ کہلے کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اسطلاحات چار ہے مفہوم ایک ہے پانچویں اسطلاح حدیث میں آتی ہے حضور سے پوچھا گیا حضور کوئی جنگ کرتا ہے مالِ غنیمت کی خواہش میں کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی عصبیت میں اس کی مثال تھوڑی سے سمجھا دوں پہلی دو باتیں تو واضح ہیں فرض کیجئے کوئی شخص ہے جاتو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے اپنے دل میں نیت جو ہے وہ مالِ غنیمت کی ہے نیت تو انڈیویجیول ہوتی ہے کوئی شخص جا رہا ہے جنگ کے لیے اپنے دل میں نیت صرف اپنی بہادری کا ذرا جوہر دکھانا ہے اور کوئی شخص جا رہا ہے یہ حمیت سے مراد کیا ہے فرض کیجئے حضور کسی خاص قبیلے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں اس قبیلے سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ اب موقع ملے گا دشمنی نکالنے کا یہ آپ کی جنگ جو ہوگی یہ اپنی حمیت میں ہوگی سمجھ گئے بات قومی حمیت قبائلی حمیت تو سوال کیا تھا کہ حضور ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخصے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لِتَقُونَ کلمت اللہ ہی العلیہ کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے اللہ کی بات کا اونچہ ہو جانا اسی کو آپ کہتے ہیں بول بالا کرنا اللہ کا بول بالا کرنا بات ایک ہی ہے تو تکمیرِ رب کہلے اقابتِ دین کہلے اظہار و دین الحق على دین کل ہی کہلے لِتَقُونَ کلمت اللہ ہی العلیہ کہلے وَيَكُونَ دین وَكُلَّهُ لِلَّهُ کہلے مفہوم ایک ہی ہے یہ بلند ترین چھوٹی ہے دین کی ان دو میں ایک نسبت ہے اس کو میں مثال سے واضح کر دوں دیکھئے ایک ہوتی ہے بیل وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے قدو کی بیل قرموزے کی بیل ککری کی بیل کتنی پھیلے گی پھیلے گی زمین پر اوپر تو نہیں اٹھے گی بیگوں میں پھیل جائے رہے گی زمین ایک ہے وہ درخت وہ درخت چاہتا ہے سیدھا اوپر سمجھ رہے اسی طریقے سے تبلیغ بھی دو طرح کی ہے ایک ہے خالص مذہبی تبلیغ ایک ہے انقلابی تبلیغ مذہبی تبلیغ کیا ہے صرف عقیدہ پھیلا رہے ہیں عبادات پھیلا رہے ہیں نظام قائم کرنے کا سیال نہیں ہے انقلابی تبلیغ کیا ہے نظام کو بدلنا ہے مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ انہیں کچھ اور کرنا ہے سوائے اس کے کہ عقیدہ ڈاغما ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور کچھ کرنا ہی نہیں ان کے ہاں شریعت ہی ساکت کر دی تھی سینج پال نے شریعت ہی قانون ہی نظام کہا ہوگا جب قانون ہے نہیں نافذ کسے کریں گے وہ جو کہتے ہیں گنجی کیا نہائے کیا نہیں چھوڑے نہیں بال ہی نہیں تو کس کو دھوئے گی کس کو نہیں چھوڑے گی کس کو سکھائے گی ان کے پاس شریعت ہی نہیں حضرت عیسی تو یہ کہہ کر گئے تھے اب بھی محفاظ موجود ہے سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع میں ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں شریعت موسوی تم پر بھی لاغو رہے گی لیکن سید پال نے بیب جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا موجودہ عیسائیت حقیقت میں پالزم ہے عیسائیت ہے ہی نہیں اس پالزم میں شریعت نہیں ہے شریعت نہیں تو نافذ کسے کریں دیکھئے فرض کی جئے اسلام میں شریعت نہ ہوتی تو پھر تو ایک اللہ رسول کا نام ہی پھیلانا تھا ہوتو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا یہاں سارا معاملہ کیا شریعت ہے قانون ہے نظام ہے تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ پیغام کو پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو قائم کرو وہ قائم کرنے کی مثال دنیا بھی سطحے پر آپ لیں گے خالص اس میں تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریٹر رشیہ سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں کیوں آتا تبلیغ ہے لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے کامون اس سسٹم کو نافذ کرنے کے لئے انقلاب برپا کرنے کے جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے کے یہ مقصد ہے کہ یہ تبلیغ ہے انقلاب تبلیغ وہ تبلیغ ہے مذہب تبلیغ اسلام میں یہ دونوں ہیں دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے تیسری منزل انقلاب کی شریعت اللہ کی نافذ ہو تو پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر جیسے حضرت مواز ابن جمل کا واقعہ سنایا تھا اللہ کا حکم مل جائے اس کے مطابق فیصلہ نمبر دو رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق کیا اس میں بھی اجتہاد کر سکتے جہاں اللہ کا حکم رسول کا حکم سر تسلیم خم اب جہاں نہیں ہے وہاں اجتہاد ہوگا وہاں پارلیمنٹ صاحبہ جو چاہے زور لگا لیں اکثریت سے فیصلہ کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا بشرت کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی وائلیشن اس کو کہیں گے اسلامی جمہوریت اور اگر حضرت دعود اور حضرت سلیمان کی طرح کا بادشاہ ہو خود اللہ کے قانون کا پابند اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا اسے کیا کہیں گے اسلامی بادشاہت یہ بادشاہت اور جمہوریت اس کا تعلق تمدن کے ترقی کے ساتھ ابھی جب کہ انسانی تمدن پریمیٹیف سٹیجز میں تھا تو بادشاہت ہی چل سکتی تھی لیکن اسلامی بادشاہت کا کیا مطلب جس کی مثال ہے دعود اور سلیمان کی بادشاہت اور کافرانہ مشرکانہ بادشاہت کی مثال کیا ہے نمرود اور فرعون کی بادشاہت اسلامی جمہوریت کیا ہوگی کہ یہ بات تیہ ہو جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار محدود ہے بائی انجنشن اف دی قرآن اور سنہ ہماری بدقسمت ہی کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں یا بگلہ دیش ہندوستان کے معاملے کو چھوڑیے ہمارا جو معاملہ وہ کیا ہے ہماری بدقسمت ہی کیا ہے ہمارا جرم کیا ہے وہ جو پاکستان پاکستان that was اس میں ہمیشہ جو دستور بنا ہے اس میں یہ الفاظ موجود رہے لیکن رہے ڈائریکٹیو پرنسیپلز میں آپریٹیو کلاوزز میں نہیں نافذ نہیں کیا اس کو نافذ کیا ہوتا کبھی الہدگی نہ ہوتا اور اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا اس لیے کہ اس کی مجھے صرف یہ تھی کہ اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کریں گے جو شیعہ اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے اس کو پر ممنی وہ مقصد کیا تھا ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و مساوات و عقوت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر یہ نہیں کیا اسمیتیں اٹھیں علاقائیت اٹھیں اختلافات ہوئے کوئی کسی کا محکوم بننا نہیں چاہتا سندھی کیوں محکوم بنے پنجابی کا ہاں سب اللہ کے محکوم بننے کو تیار ہو جائیں گے بنو تو صحیح اللہ کی محکومیت قبول کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے لیکن کوئی انسان کی محکومیت تو اختیار کر یہ بات جان لیجئے بہرحال یہ تو درہ ایک مقتے میں پڑی تھی شکون گسترانہ بات بات اصل کیا ہے سمجھ لیجئے ہماری ذمہ داریوں کی یہ تین لیول ہیں نیچے یقین کی بنیاد فاؤنڈیشن اس کا پلنٹ ہے کلمہ شہادت لا الہ اللہ اس کلمہ شہادت کے ساتھ نماز روزہ حج زکاة بنی الاسلام و علا خمس ان پانچ پر وہ اسلام کی چھت ہے اسلام اطاعت تقوی عبادت توٹل ہوگی تب ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی پارشل عبادت عبادت نہیں جزوی اسلام اسلام نہیں اسلام ہے تو کلی اسلام عبادت ہے تو ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجو اللہ کی بندگی دوسری چھت اس کو پھیلاؤ اس کو عام کرو خجت قائم کرو خلق خدا پر اچھا آج کیا ہوگا وہ فیزیشن ہیل دائیس والی بات ہے امت خود مہتاج ہو گئی کہ پہلے اس کو اسلام پہنچایا جائے امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو آج تو ہم مہتاج ہیں لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے پھر یہ کہ یہ امت کھڑی ہو جائے بحثیت مجموعی اپنی اس دمہ داری کو ادا کرنے کے لئے نمبر تین صرف دعوت نہیں صرف تبلیغ نہیں صرف عمل برمعروف نہیں صرف نہیں ان المنکر نہیں بلکہ دین کا قائم کرنا دین کا غالب کرنا اللہ کی بڑائی کا نظام نافذ کرنا اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا اللہ کی بات کو اوچا کرنا پورے کے پورے دین کو اللہ ہی کے لئے کر دینا عملا یہ تیسری ذمہ داری اب میں صرف آج زیادہ لگ رہا ہے مجھ سے کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تین میں نے کہا تھا کہ بات جہاد تک مجھے پہنچانی ہے وہ جہاد کیا ہے جہاد کا تعلق اس کے ساتھ یوں سمجھئے کہ ایک لفظ ہے جہد اور ایک ہے جہاد ان میں فرق کیا ہے پہلے یہ جائے جہد سے جہاد بنائنا جہد ہے کوشش اور دنیا میں ہر کوشش میں مقابلہ بھی ہوتا ہے ایک پوست جو ہے ایڈورٹائز ہوئی ہے آپ بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مجھے ملے وہ بھی کوشش کر رہا مجھے ملے آپ اپنی سی سفارش کا دور لگا رہے ہیں آپ اس میں کوئی اور سفارش یہ سارا کیا ہو رہا ہے اس کا نام جہاد ہے جب کوشش میں مقابلہ کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ جہد سے جہاد بن جاتا ہے اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے قتل یک طرفہ عمل ہے کہ شخص جارہ تھا کسی نے شوٹ کر دیا قتل کر دیا دو آدمی عملے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لئے اسے کیا کہیں گے یہ قتال ہے قتال کے معنی جنگ جنگ میں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے وہ اس کو مارنے کے در پہ یہ اس کو مارنے کے در پہ یہ کیا ہو گیا قتال اور ایک طرفہ عمل ہوگا تو وہ قتل یک طرفہ کوشش ہوگی جہد اور جہد کا جہد اسے جب تقراؤ ہو جائے گا تو وہ کیا جہاد اتنی بات تو سمجھ لی آپ اب نوٹ کیجئے ہر مرحلے پر مقابلہ ہے آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں تین مقابلے کرنے پڑیں گے سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا اپنے نفس سے تو جو کل شیر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا وہ اس سور پیش کر رہا ہے حرام شے ہے نفس کیا کہتا ہے لے لو کہتا ہے کہ نہیں اور بڑی پٹییں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقوی کا حیدہ تمہیں ہو گیا ہے فلا حاجی ہے فلا وہ ہے وہ بھی لیتا ہے اور فلا ضرورت روکی پڑی ہے بچے کی فیز نہیں گئی ہے بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساری کی فرمائش کرتے ہوئے ساری نہیں خریدی گئی ہے یہ ساری پٹی بڑھائے گا نفس کے نہیں اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے نفس کا تو بچیں گے مقابلہ نہیں کر سکتے مار کھا جائے یہی ہوگا کہ نہیں ازان کا وقت آگیا ازان سن لی آپ نے لیکن پھر نفس نے کہا بھی اور سو آپ نے کروٹ تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا نفس اچھا نفس اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑا بدماش ہے وہ شیطان لعین وہ اسے اکسا رہتا ہے ٹھونکے مارتا ہے اشتعال پیدا کرتا ہے پٹیاں پڑھاتا ہے برائی کو مزین کرتا ہے بے ہیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے ناچ گانے کو کلچر کا نام دیتا ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے تیسری چیز معاشرہ بگڑا ہوا ہے بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر یہ بلکل ایسے جیسے ایک حجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل زور لگانا پڑے گا تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے آپ کا رخ کچھ اور ہے معاشرہ بڑے گی کے نہیں بہت پیارے ہیں وہ مشکل زمانہ بات و نسازت تو بہ زمانہ ستیز زمانہ تمہارے ساتھ اگر معافتت نہیں کر رہا زمانے سے جنگ کرو اور بے غیرت اور بے خمیت اور بودے اور بزدل اور کچھے لوگوں کا اصول کیا ہے زمانہ بات و نسازت تو بازمانہ بساز زمانہ تمہارے ساتھ معافتت نہیں کرتا بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ آسان راستہ کون سا ہے زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا تم اس کے مطابق دھل جاؤ کوئی تخلیف ہوگی اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر معافتت نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو تخلیف آئے دی کہ نہیں تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا بات سمجھ میں آئی اسی لئے جب پوچھا گیا حضور سے ایل جہاد افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے آپ نے فرما سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو کشم کش کرو مقابلہ کرو تاکہ اسے اللہ کا مطیب یہ جہاد ہے افضل جہاد پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل جہاد بلکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر جب آپ غزو طبوق سے واپس آئے ہیں آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا رجعنا من الجہاد الاسغر للجہاد الاکبر وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف یہ بڑا جہاد ہے جو مدینہ میں رہ کر ہوگا ہر لہزہ ہوتا ہے ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی حلال اور حرام کی صحیح اور غنت کی زمانے کی روش اور دین کے تقادہ ٹکرا رہے ہیں آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک حضم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے دن میں تارے لیدر آئیں گے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسانے چلنا بہت مشکل لہذا افضل الجہاد نفس کے خلاف نفس کے اس پیچھے کھڑے ہوئے شیطان کے خلاف اور جو معاشرے کا دباؤ ہے اس کے خلاف یہ تین جہاد ہوں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی ٹھیک دوسرے نمبر پر آپ تبلیغ کرنا چاہ رہے اسلام کی تو کوئی کسی اور نظام کا تبلیغ کرنے والا بھی ہے یا نہیں آپ تبلیغ کر رہے توہید کی تو کوئی شرک کا پرچارک بھی ہے یا نہیں روٹ کیجئے محمد الرسول اللہ تبلیغ فرما رہے تھے توہید کی تو ابو جہل کائکی کر رہا تھا مقابلہ تھا کہ نہیں آپ کو کھلی فضا نہیں ملے گی لوگ کہہ دیں لو جی اپنا کالین بچھا لو وہ اپنا کالین بچھانے کے لیے آپ کو جگہ لینی پڑے گی دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دری بچھائیں کوئی چاہتا ہے وہ اپنی وہ صف بچھائیں اگر آپ کو بچھانی ہے تو آپ کو زور لگانا پڑے یہ دوسری سطح کا جہاد ہے تبلیغ میں شہد تبلیغ میں جان کھپانا تبلیغ میں مال کھپانا تبلیغ میں وقت کھپانا جو جتنا میٹھا ڈالے گا اتنا ہی میٹھاس پیدا ہوگی حق اس وقت تک جو نہیں پھیلے گا جب تک اس کے پھیلانے والے نہ ہو پھیلانے والے گھروں میں بیٹھے ہو تو حق سجھ نہیں پھیلے گا بات سمجھ میں آ رہی یہ ہے جہاد کی سمیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد اللہ کی د Sarود اللہ کی توحید کا پرچار نبوت کے پیغام کی شاڑت اللہ کی بات کو پیش کر Jump جو بھی ذرائے ابلاغ ہیں اگر ان سب فر نہیں پیش کریں گے تو ان ذرائے ابلاغ پر شیطان کا قبضہ ہوگا اور آپ کی بات دم جائے گی وہ بات پھیل جائے گی اس کے لئے جان اور مال کھپے گی یہ ہے جہاد کی دوسری منزل اس کے لئے بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا سورہ فرقان میں جہاد کا نفس آیا سورہ فرقان تو مکی ہے ابھی قتال والا جہاد تو نہیں آیا نا وہ کونسا جہاد ہے اور بے ہی سے مراد قرآن اے محمد آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے ان کے ساتھ اور بہت بڑا جہاد کیجئے یہ قرآن جو ہے شرک کی جڑھ کاتے گا یہ قرآن الہاد کی جڑھ کاتے گا یہ قرآن مادہ پرستی کی جڑھیں کاتے گا یہ قرآن جو ہے یہ ہے در حقیقت آپ کی تلوار تلوار کی سطح کی نظریات کے خلاف تلوار غلط فلسفوں کے خلاف تلوار غلط نظریات و افکار کے خلاف تلوار جو ہے وہ یہ قرآن اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا اب تیسرے لیبل پر جہاد یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بلند ترین منزل یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد میں ترہا چونکہ بات مختصر کر رہا ہوں پھر کبھی وقت ہوگا تو اس میں تفصیل کا خاکہ بھروں گا آج خاکہ مکمل کر دینا چاہتا ہوں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلی منزل پر تین جہاد ہیں ایسے ہی دوسری پر بھی تین ہیں لیکن میں اس وقت بیان نہیں کر رہا ہوں دوسری منزل کا جہاد سمجھ لیجئے اس کے تین جو درجے ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا اسی طرح تیسری منزل کے جہاد کو اصلاً سمجھ لیجئے تیسری منزل کا جہاد کیا ہے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے جہاد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد یہ جہاد سب سے کٹھن ہے کیوں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے پہلے جو نظام قائم ہے اسے ہٹانا پڑتا ہے یا دو نظام رہ سکتے ہیں جو نظام قائم ہے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات ہیں کچھ لوگوں کی چودراہتیں ہیں کچھ لوگوں کی قیادتیں ہیں کچھ لوگوں کی مسندیں ہیں کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں کیا وہ برداشت کریں گے کہ وہ نظام اٹھا دیا جائے اچھتے سمجھیں جاگیرداری نظام ختم ہو جائے جاگیردار کو پسند ہوگا سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو جائے سرمایہ دار اسے پسند کرے گا زمیداری نظام ختم ہو جائے زمیدار اس کی اجازت دے گا بادشاہی نظام ختم ہو جائے بادشاہ اس کو پسند کرے گا سوچ لیجئے جب نہیں کرے گا تو مطلب کیا ہے یہاں تصادم شدید ترین ہوگا تصادم تو ہر مرحلے پر ہے نفس سے بھی تصادم کرنا پڑا نظریاتی تصادم دوسرے مرحلے پر کرنا پڑا خیالات کا تصادم نظریات کا تصادم دلیل کا تصادم مرحان کا تصادم یہاں تصادم فیزیکل تصادم ہوگا جسمانی تصادم ہوگا فیزیکل کلین طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹک رہو اس لیے کہ یہاں معاملہ ہے مفادات کا عبلیس کی مجلس شورا اقبال کی نظموں میں اردو کلام میں میرے نزدیک ایک اعتبار سے ٹاپ پر ہے ایک اعتبار سے کیفیات اور احساسات اور تخیلات اس کے اعتبار سے اقبال کا کلائمکس جو ہے اردو کی نظموں میں وہ بال جبریل میں ہے ذوق و شوق لیکن اقبال کا میسج کیا تھا امت کے نام پیغام کیا تھا اس اعتبار سے عبلیس کی مجلس شورا اور مغانِ حجاز اس میں اس نے جس طریقے سے اپنے نظریات پیش کیے عبلیس سے کہلواتا ہے الحضر آئینِ پیغمبر کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین کرتا ہے دولت کو ہر حالودگی سے پاک و صاف اور منعموں کو مانو دولت کا بناتا ہے امو اسی نظم میں عبلیس اپنے جو ہواری ہیں انہیں کہتا ہے نظامِ کونہ کے پاس مالو یہ معرض انقلاب میں ہے خوش میں آؤ اپنے اس نظام کی حفاظت کرو there's a threat to your system your system will be overturned اور جب نظام بدل جائے گا تو تمہارے مفادات کارے جائیں gird up your loins joint hands ہمتوں کو جمع کرو اس انقلابی آنڈی کا مقابلہ یہ وجہ ہے نوٹ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آنکھوں کا تارہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اصادت اور علمین کس نے کہا تھا قریش اگر محمد الرسول اللہ صرف وعث کہتے رہتے تو اتنی مخالفت نہ ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وائز نہ سمجھنا میں عدل قائم کرنے آیا ہوں فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَا اُمِرْتُ لِعَا دِلَا بَيْنَكُمْ میں ظلم کا خاتمہ کرنے آیا ہوں عدل کو قائم کرنے آیا ہوں لہذا جو اپنے حق سے زائد لے رہے تھے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتے اچھی طرح سمجھ لیے یہ تھی مخالفت کی صدق یہ ایک انقلابی جدو جہو تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے سے انقلاب پڑھ دیا یہاں جو جہاد ہے اس کے تین مرحلے ہیں وہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا تفصیلاً اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا یہ دین اس کے بغیر غالب نہیں ہو سکتا قائم نہیں ہو سکتا میٹے میٹے وازوں سے تھنڈی تھنڈی تبلیغ سے کتابوں کے لکھنے سے مقالے تحریر کرنے سے بات پھیل سکتی ہے غالب نہیں ہو سکتی تبلیغ ہو سکتی ہے اقامت نہیں ہو سکتی اس کے لیے دو تقاضے پورے کرنے پڑیں گے ایک دسپلن جماعت دیڈیکیٹڈ جماعت تن مندھن دینے والے لوگوں پر مشتمیل جماعت اور وہ جو حکم سنے اور مانے حکم سنے اور اطاعت کریں اور وہ جماعت تصادم کے مختلف مرحلوں سے گدر کر بازابطہ جب تک کہ جان دینے کے لیے تیار ہو کر سر سے کفن بان کر تر میدان میں نہیں آئے گی دین غالب نہیں باتیں بہت خطرناک محسوس ہو رہی ہوں گی آپ کو لیکن بات سمجھئے اس کا کیا کہاں پر کیا صورت ہوگی کیا شکل ہوگی یہ لیدہ بات ہے اصول پہلے جان لیے کوئی انقلاب دنیا میں نہیں آیا اس کے بغیر کوئی پودا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا جب تک کہ خوب جھنجوڑ جھنجوڑ کر اس کو آپ کھیچے نہیں کوئی نظام اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو بے خوبون سے اکھاو لن جائے اور اس کے ساتھ جس جس کے بفادات وابستہ ہے وہ اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے آپ کی مخالفت میں یہ تصادم جب اس شکل میں آتا ہے جس کا نام تیتال ہے جنگ ہے عام کانفلکت مسلح تصادم جو شروع ہوا غزوہ بدر سے اور عرب کی حد تک ختم ہو گیا غزوہ ہنین پر چھ سال تک وہ مسلح تصادم جاری رہا ہے تب اللہ کا دین غالب ہوا ہے مجرد تبلیغ سے نہیں تبلیغ سے جماعت تیار ہوئی تربیت سے تذکیہ سے وہ صحابہ کرام کی قوت فرام ہوئی دعوت تبلیغ تربیت تذکیہ یہ سب بذریہ قرآن حاصل حضب اللہ اللہ کی جماعت اور اس جماعت نے پھر تصادم تین لفظ سن لیجئے تشریبات میں کروں گا کبھی پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس آرڈ کانفلکت کسی بھی انقلابی تصادم کے یہ تین مراحل ہوتے ہیں ان تینوں مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو اپنا خون دے کر اپنی جانے دے کر اسے غالب کیا ہے یہاں آ کر جہاد قتال بن جاتا ہے اب سنیے وہ حدیثیں ان کا ترجمہ سنا دوں آج کی بات ختم ہو جائے گی میں نے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی جان لو مومن صرف وہ ہیں جو ایمان رکھے اللہ پر اس کے رسول پر پر شک میں نہ پڑھے اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں اور کھپائیں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی اولائی کا ہم السابقون جان لو کہ سچے سبق وہ ہیں یہ آیت آئی ہے اس آیت کے بعد جو کل بیان ہوئی تھی قانت العراب عاملنا قل لم توملو ولیکن قلو اسلمنا یہ بددو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس حالت میں بھی اطاعت کرتے رہو گے اطاعت کلی ہو اللہ تمہارے عجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے یہ اس کی شان غفاری اور رحیمی کے صدقے ہیں باقی اگر جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے سوال پیدا ہو گیا نا جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے تو سن لو اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا الْأَمِيَرْتَابُ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک نہیں کرتے اور کھپا دیتے ہیں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی اللہ کی رہو صرف یہ لوگ سچے ہیں آج واضح ہو گیا ایمان اور جہاد کا تعلق جہاد شرط لازم ہے جہاد ہے تو ایمان ہے جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ایمان حقیقی ایمان قانونی نہیں ایمان قانونی تو اسلام ہے اسلام کا تعلق اطاعت سے ہے لیکن ایمان حقیقی ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا جس کی پہلی منزل ہے دعوت و تبلیغ دین میں جان اور مال کا کھپانا دوسری منزل ہے اقامت دین کی جد و جہد میں اپنی جان اور مال لگا ہے اس کے لئے حضور کی حدیث سنائی تھی آمورکم بخمسن حضرت حارس اشعری اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں ایک بات میں کہا کرتا ہوں ایک لمحے کے لئے سوچئے وہ پانچ باتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائیں وہ ہر مسلمان کو یاد ہیں سب کو معلوم ہے کس کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ایک فرمان وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ امرانی بہننہ اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے وہ پانچ باتیں کیا ہیں جماعت کی شکل میں رہو سمو تاہ سنو اور ارطاعت کرو ہجرت و جہاد بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ پانچ باتیں ذرا اس مجمع میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی اندازہ ہوا یہ تین سو میں ایک کی عوصت نہیں ہے کیا وجہ ہے وجہ میں کل بکا چکا ہوں دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا وہ ہمیں یاد رہا انگریز کے دور میں نماز ٹھیک ہے نہیں لودہ تھا کہ نہیں حج تھا کہ نہیں زکاة تھی کہ نہیں کلمہ شہادت تھا کہ نہیں یادہ یاد ہے اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں نہیں غلبہ ہے دین کے تقادے یاد نہیں صدی صدی بات ہے دو سو برس ایک شہ ہے ہی نہیں اس کا نتیہ تو یہی نکلے گا کیونکہ یہ تقادے ہیں غلبہ دین کی جدو جہد کے وہ تقادے ہیں بونیل اسلام و علا خمسن پہلی چھت کے پانچ سطون پہلی چھت تو ہے پانچ سطون بھی ہیں تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی اقامت دین کی فرضیت کو آپ جانتے ہی نہیں لہٰذا جو اس کے لوازی میں وہ کیسے یاد ہوں گے میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں کیسے تو میشات سنا بھی ہو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا ابو الکلام آزاد مرہوم نے پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا ابو الالہ مودودی نے میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کونسی کتاب میں یہ میں آج سے پچیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ مجھے چاہیے تھی سند کہ یہ حدیث اگر ہے تو کس راوی کی روایت ہے کونسی کتاب میں ہے میں نے ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا اور میں کس سے کر سکتا تھا کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے وہ اب بھی زندہ ہیں موجود ہیں بزرگ ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس ہیں یعنی کچھ دین میں ہے نہیں نامانوس سے الفاظ ہیں اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت ہے مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں ہوجل ہو گئی نگاہوں سے یعنی لیجے یہ انسان کا ایک خاص فنومنل ہے جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہ ہی نظر آتی ہے توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے گی شہر آپ کسی اور خیال میں ہیں آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر گئے ہیں یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو بکر گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا اب یہ ناراض ہوئے اپنے دل میں جا کے شکایت کی حضرت عبو بکر سے قالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت میٹھے ہوئے تھے حضرت عبو بکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا سلام کا جواب نہیں گئے سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم دسمنی شروع سلام بڑی شئے ہے یہ تو انہوں نے بڑی بات پہ سوسو وہ گئے حضرت عبو بکر آئے عثمان کیا قابلہ ہے عمر نے سلام کیا تمہیں تم نے جواب نہیں دیا کہا کہ ہاشا اکلہ میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزرتے ہوئے یہاں سے کچھ ہے وجہ اس لیے کہ تبچھو اس وقت کسی اور چیز پر تھی آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتا سمجھو تھی آپ پڑھتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے دس دفعہ آپ کے نگاہوں سے گزری آپ نے پڑھی نہیں یہ معاملہ ہے چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجل ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے لہذا جو اس کے تقاضے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا الفاظ پڑھ لیتے ہیں مفہوم کی طرح توجہ نہیں ہوتی یہ تقاضیں اقامت دین کے جماعت لازم جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں چارانے کی ممری والی نہیں بلکہ بڑی مضبوط جماعت دسپلن جماعت سموطاعت والی جماعت لسن انڈ او بے یہ ہم نے پڑھی تھی دسوی جماعت میں ایک نظر آپ نے بھی پڑھی ہوگی چارج آف ڈا لائٹ بریگیڈ ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے وہ چھے سو افراد تھے اس دستے میں ایک ایک شخص یہ سوچ رہا ہے سمون ہیز بلنڈر کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا کیوں کینن ٹو رائٹ آف دیم کینن ٹو لیفٹ آف دیم کینن ان فرنٹ آف دیم کینن بہائنڈ دیم دانی طرف بھی توب خانہ لگا ہوا ہے بانی طرف بھی توب خانہ ہے سامنے بھی توب خانہ ہے پیچھے بھی توب خانہ ہے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے سمون ہیز بلنڈر لیکن فروج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوسٹن کر سکے گے یہ حکم کیوں دیا گیا جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں آتا محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا جماعت اور جماعت بھی کیسی سموتا ہاتھ والی جماعت لسنے لو میں اور یہ جماعت کیا کرے گی دو کام ہجرت اور جہاد ہجرت کیا ہے آپ سمجھتے ہیں شاید صرف وطن کو چھوڑ دینا ہجرت ہے حضور سے سنیے پھوچا گیا ایو الحجرت افضلو یا رسول اللہ اللہ کے رسول سب سے عالی ہجرت کونسی ہے کیا جواب دیا انتہجورا ما کرے ہربک کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں حجر کے معنی تعلق قتم کرنا ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہاں اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ سالس دین کے ظلمے کی جد و جہد میں گھر بار اہل و عیال مال و مطال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے یہ ہجرت سب سے اونچی ہجرت ہو جائے شروع کہاں سے ہوئی نشوت لے رہے تھے آج فیصلہ کیا نہیں لوں گا ہجرت شروع ہو گئی کوئی شاہ سراب پیتا تھا آج نہ کر لے کہ اب نہیں ہجرت شروع ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترکے تعلق اور چوٹی کیا ہے گھر بار وطن اہل و عیال مال و منال سب کو چھوڑ کر نکل جانا جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے اہل و عیال کو لے کر گئے تھے تنہا تنہا کس لیے صرف اللہ کے دین کے غلبے کے جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا افضل الجہاد کیا ہے انت جاہدہ نفس کا فیتہ آت اللہ لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی نہ جنگ کی خواہش رکھی نہ اس کے دل میں شہادت کی عرضو تھی فقد مات لا شعبت من النفاق تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے ایمان پر نہیں مرا زیرو لیول نہیں مائنس لیول جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت لائے کہ صرف اللہ کے دین کی قلبے کی جد و جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری گردن کٹے یہ وہ عرضو ہے جو عرضو کی محمد الرسول اللہ نے لفدتو ان اقتلہ فی سبیل اللہ سمہ ہویا سمہ اقتلہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹوالے گی یہ پانچ چیزیں یاد ہو جائیں گی کہ نہیں وہ پانچ باتیں ہیں پہلی منزل کی فیسے وہ ستون اوپر تک جائیں گے لیکن یہ پانچ چیزیں ہیں تیسری منزل کی جماعت جماعت سموتات والی کرے گی کیا حجرت ہو جائے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے دوسری حدیث کیا تھی سادہ سی بات ہے اسی جہاد کی آخری منزل میں نے بتایا نا قتال غزوہ احضاب کے موقع پر قتال ہو رہا تھا نا تیہ ہوا کہ خندق کھو دی جائے اب پھاورے چل رہے ہیں سنگلاک زمین ہے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے چادروں سے کس کر اس لیے کہ کئی کئی موقع کف آتا ہے اس مشقت کو آسان کرنے کے لیے ایک شیر اناپ رہے ہیں صحابہ اکرام ویسے تو دو شیر نقل کیے گئے ہیں ایک شیر تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلا مصرہ پڑھتے تھے صحابہ دوسرا پڑھتے تھے حضور صحابہ کیا کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے لا عیش تو بس آخرت کا عیش اور عیش اصل میں عربی میں کہتے ہیں زندگی تعیش یعیش یعیش کسے کہتے ہیں زندہ بعد تو اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ تو آنی جانی ہے ختم ہو جانی ہے اور حضور پر کیا جواب دیتے تھے فَقْفِرِ الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہ ان انسار وَالْمُحَاجِرِين کی مغفرت کر دیں دوسرا شیر وہ ہے جو صحابہ ہی علاق رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشقتت ہو تو اگر ایک ساتھ موشن ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ سنکرنائز کرنے کے لئے کچھ پڑھتے جائیں تو ذرا آسانی بھی ہوتی ہے اور چوٹ ایک وقت لگتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے وہ شیر کیا تھا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد سے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے جان اور جسم کا رشتہ ٹور جائے ہم سرکرو ہو جائیں گے جب تک ہے جہاد جاری رہے گا اس سے ایک بات نوٹ کر لیجئے بیعت جہاد اور یہ روایت کس کی ہے یہ شیر کس نے نقل کیا ہے جس سے اوپر حدیث کی کوئی کتاب نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیسری حدیث ہے وہ سموتات اور جماعت حضرت عبادہ ابن سامت فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ متفقون علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع وطاعت سنیں گے اور اتعاد کریں گے فی العسرے والیسرے تنگی میں بھی آسانی میں بھی والمنشت والمکرہ چاہے اماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے اور جن کو امیر بنایا جائے گا ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں اور اس کی بھی بیعت امن کی تھی کہ حق باز ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے زبانوں کو بند نہیں کریں یہ بیعت ہے بیعت سمطات حدیث متفق علیہ وہ بیعت ہے بیعت جہاد حدیث مخاری کی یہ چیزیں مل کر کیا بنا جماعت آمر کم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد کی سبی اس سے جو قوت مجود میں آتی ہے وہ ہے اقامت دین کے لیے غلب دین کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے اللہ کی تکبیر کے لیے اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے پورے نظام زندگی پر اللہ کا غلبہ قائم کرنے کی یہ تین لیول ہیں ہمارے فرائز کے اور یہی تین لیول ہمارے جہاد کے مجاہدہ مان نفس ساتھی شیطان اور بگڑے ہوئے معاشرے سے کشم کش مجاہدہ نظریات کے خلاف غلط عقائد کے خلاف الہاد کے خلاف شرک کے خلاف اور مجاہدہ باطل کے ساتھ تک راؤ باطل کی قوت کے ساتھ تصادم جس کی آخری شکل ہے میدان جنگ اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرسوس جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے بان کر گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ ہے چوٹی یہ ہے محبوبیت کا مقام یہ ہے بلندترین مقام یہ پہلے بتا چکا ہوں اہمترین منزل پہلی اور بلندترین منزل نہیں سکتا یہ ہے جہاد اور یہ ہے ایمان پس میں اب اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی اس گفتو کو سکم کر رہا ہوں دیکھ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں فہم صحیح عمل صحیح یہ ساری کوشش کہہے کہ یہ فہم صحیح دین کے تقاضے سمجھ میں تو آئے دین کے فرائض کا احساس اور شعور تو ہو یہ بھی معلوم ہو کہ ہاں نماز زوزہ اور زکاة اور حج یہ ستون ہے جس پر چاروں عمارتیں تینوں چھتے کھڑی ہیں لیکن یہ کہ وہ چھتے بھی تو سامنے ہو پہلی بھی ہو دوسری بھی ہو تیسری بھی ہو پھر اللہ تعالی حمد دے آغاز کرے انسان تو منزل وہاں اوچی رکھے نگاہ بلند سخن دل نباس جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے نگاہ تک جانا ہے وہ ہے ہماری آخری منزل ہماری منزل ہے اللہ کی شان کبریہائی اس شان کبریہائی کا نفاظ یہ مجھ سے دو تین باتیں ذاتی سطح پر پوچھی گئی ہیں وہ میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں بیسے سوال جواب کی دریافت کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تو اب ذریعہ کفالت کیا ہے بہت دلچسپی ہے لوگوں کو ان چیزوں سے تو یہ بات سمجھ لیجئے میں جب پریکٹس کرتا تھا سونہ سال میں نے پریکٹس کی ہے کچھ ایک خاندانی کاروبار بھی تھا اس میں بھی میری کچھ شرکت تھی اس وقت جو ہے ایک مکان بنایا تھا اس کا کرایہ اب مجھے مل رہا ہے میری اپنی رہائش جو ہے ہم نے قرآن اکیڈمی بنائی ہے انجمل خدام القرآن کے زیر اتمام اس میں وہ کرایہ مجھے نہیں دینا پڑتا اس میں میری رہائش پانی بجلی یہ سب مجھے وہاں پر مفت مہیا ہے اور میری دال موٹی جو ہے میرے اس قرآن سے چل جاتی ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے باقی یہ درس اور تقریر اور یہ کیس موسیقل کوئی صاحب کہہ رہے تھے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے ڈاک صاحب کو کیا فائدہ ہے اور یہ جو کوئی ساری بلکل وقف عام ہے جو شخص چاہے شائع کرے مفت تقسیم کرے اپنے ثواب کے لیے تو اس کو اجازت بیچے اس کو اجازت مجھے کوئی اطراز مجھے کیا ہوں گا انجمن کو کوئی اطراز نہیں تنظیم کوئی اطراز اس لیے کہ ان سب کا مقصد دین کی تبلیغ و اشاعت ہے جو کوئی چھاپے گا وہ ہمارا مندگار ہے اس نے اس میں کوئی پیسہ کما لیا تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں حج کے لیے جاتے ہوئے بھی تو لوگ کاروبار کر سکتے ہیں آخر یاد اگر وہ چھپا کر اس کو اور اس میں اس کو بیچتے ہیں کوئی نفع کماتے ہیں مجھے اطراز نہیں مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے نہ آج تک کوئی ایک پیسہ اس سے میں نے کمایا نہ آج تک مجھے اس کی ضرور نمبر دو کیسٹس کا معاملہ ہے میں نے سنا یہاں کوئی پارٹی بیشتی رہی ہے بہت مہنگی بیشتی رہی ہے میرے کیسٹ تو میرے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں کہ کون ان کو بیشتا ہے تنظیم کے تحت ہمارا انتظام ہے کیسٹس کا لیکن کھلی جاتا کیسٹ کو روگ بھی کون سکتا ایک آپ لے جائیں سو بنالے کر تو کیا اس کے اوپر کسی کی پابندی بارحال کسی بھی اعتبار سے میرا ایک پیسے کا تعلق بھی نہ کیسٹس سے ہے نہ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ جب کہیں جاتے ترس اور تقریر کرنے کے لئے تو کتنا نظرانہ وصول کرتے ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے گا جب میں چلا جاؤں کہ کتنا نظرانہ پیش کیا ہے یہ ضرور ہے کہ خرچہ ٹکٹ جو بھی ہیں وہ وہ کرتے ہیں مجھے ٹھہراتے ہیں جو کھلاتے ہیں کھاتا ہوں یہ ذمہ بھی ان کا ہے باقی اس کے سوا ایک پیسے کا کوئی تعلق آج تک میرا نہیں یہ ضرور ہے میں بتا دوں کہ یہ آپ کہیں کہ یہ جھوٹ کا الیمنٹ شابل ہو گیا سرکاری ادارے ایسے ہیں مزن نیبہ ہے وہاں پہ لیکچرز کے کچھ ان کے اپنے مقرر ہیں کہ یہ مشاعرہ ہوتا ہے جب بھی کہیں وہ لیکچرز کے لیے کسی کو بلاتے ہیں وہ میں لیتا رہا ہوں اسی طریقے سے ٹیلی ویجن کا معاملہ ہوا تھا اس کا ایک معافضہ حالان کہ میری پیش کس یہ تھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا انہوں نے کہا صاحب ہمارا قانون یہ اس کے بغیر ہم کر نہیں سکتے پروگرام میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے پروگرام زیادہ عزیز ہے تو مجھے اگر وہ آپ دے دیں گے مشاہد میں لیلو وہ میں نے لیا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا مئی سن بیاسی میں زیادہ صاحب کو خط لکھا تھا کہ یہ وقت بہت کم ہے آدھا گھنٹہ ہے یا تو اس کو ایک گھنٹہ کروائیے اور یا یہ ہے کہ اس کو ہفتے میں دو دن کروائیے اور پھر اس خط کے اندر میں نے ریجسٹرٹ بھیجا تھا اس میں یہ لکھ تو انہوں نے اسی کی جڑک دی ایک کی دو وہ کیا کرتے وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا وہ ایک کا تو سوال نہیں بارال ان چیزوں میں ریڈیو ٹاک ہے ٹیلیویزن اپیرنس ہے یا اسی طریقے سے سرکاری اداروں میں میرا جانا اس کا کچھ معافضہ جو ان کے ریٹ سے وہ مجھے ملتا رہا ہے باقی یہ کہ آج تک اللہ کا شکر ہے ایک پیسہ کسی عوامی تقریر کا کسی درس کا کسی جگہ پر جا کر واز کہنے کا میں نے وصول نہیں کیا اور نہ اس کا کوئی ریٹ ہے اور نہ اس کے کوئی ہمارے ہاں کوئی اس کا آٹھ درہم کا بیچے گا تو میرا کیا بگڑتا ہے میری بات تو اس نے پہنچا دی میرے ساتھ تو تعاون نہیں کر رہا ہے باقی اس میں پیسے اگر کمالی اپنے لیے کمالی اس میں میرا حصہ کوئی نہیں باقی ہم جو کچھ کرتے ہیں تنظیم کے تحت کیسٹ وغیرہ کا معاملہ اس میں کچھ مارجن رکھتے ہیں لیکن وہ تنظیم کا اس لیے کہ اس کے ماسٹر کیسٹ رکھنے پڑتے ہیں اس کے لیے مشین لی گئی ہے یہ ساری چیزیں اس کے لیے تنظیم کو کوئی بچا تو ہو تو ہو اس کا کوئی تعلق میری ذات کے ساتھ نہیں یہ بدات اصل میں کچھ ضروری تھی اس لیے کہ شیطان یہ آج میں نے بتایا بہا بدماش ہے وہ جسے اللہ نے چھٹی دے رکھی قیامت تک کے لیے اور اس کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا پھر یہ کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں سرائط کر جاتا ہے کوئی خلیہ ہمارا کوئی سیل ہے جہاں خون نہ پہنچے خون نہیں پہنچے گا وہ سیل ڈیڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ شیطان انسانی وجود میں سرائط کر جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ شیطان صاحب کو اپنا وقت کسی ڈانسنگ حال میں لگانے کی ضرورت نہیں وہاں تو اس کا کام خود ہی ہو رہا ہے اسے ساری توجہ کرنی پڑتی ہے ان کاموں پر اسے چینلنج محسوس ہوگا تو یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے میری جڑ کاتی جا رہی ہے وہاں تو اس کے چیلے چاہتے خود لگے ہوئے اس کو کوئی ضرورت وہاں جانے کی نہیں ہے ساری توجہ اس کی یہاں ہوتی ہے لہذا وہ پھونکے مارتا ہے کانوں میں آئے ہے تو لازم کوئی بڑی رقم لے کے جائیں گے اور کوئی بڑا نظرانہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا بارحال یہ ضرور ہے میں آپ کے سامنے اطراف کرتا ہوں کہ یہاں کے بڑے ہوتل میں مجھے انہوں نے ٹھہر آیا ہے یہ انہوں نے اپنا پریسٹیج اشو بنا لیا مجھے وہ جگہ پسند نہیں لیکن بارحال جو خرچہ ہے وہ ان کا ہے اور جہاں انہوں نے ٹھہر آیا وہاں میں ٹھہر گیا باقی یہ کہ کوئی اس کی کا پیغام صرف اس کی رضا کے لیے پہنچاتا رہو بات سمجھاتا رہو باقی یہ جان لیجئے آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بڑا فہم اور بڑی سمجھ دین کی جو ہے جمعہ ہو رہی ہے لیکن جتنی یہ جمعہ ہو رہی ہے اتنی ہی مسئولیت زیادہ ہو رہی ہے جواب جہی اللہ کے ہاتھ دس گناہ زیادہ ہو جائے گی دس دن بعد اس لیے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ انسان سب کچھ جان کر وہی کا وہی رہ جائے زمین جمبت لجمبت گل محمد تو یہ معاملہ جو بڑے گھاٹے کا معاملہ عمر کا حساب دو اسی برس بٹا کر آئے کہاں بٹائی خاص تو جوانی کے دن کہاں گزارے کہاں گلائی جوانی مال کے بارے میں بتاؤ کہاں سے کم آیا تھا کہاں قرچ کیا تھا پائی پائی کا حساب جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج جو ذمہ داریوں کا تصور آیا ہے اس کو ذہن میں پکائیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عملاً اختیار کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لیکم ولسائر المسلمین والمسلمات